اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ وہ اگر آدمی نیک ہے تو شاید وہ شخص زیادہ نیکی کرے یعنی اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہو جائے اور اگر وہ شخص برا آدمی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص برائی سے توباہ کر لے بہرحال اس شخص کے واسطے زندہ رہنا بہتر ہے عمرو بن عثمان بقیہ زبیدی زہری ابو عبید عبد الرحمن بن عوف ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ اگر وہ شخص نیک آدمی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص نیک عمل کرے اور زیادہ بھلائی کے کام کرے اور اگر گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص گناہ سے توباہ کر لے قطعباہ یزید ابن زریع حمید انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے اس آفت و مسیبت کی وجہ سے جو کہ اس شخص کو دنیا میں پہنچی لیکن اس طریقہ سے کہے کہ اے اللہ مجھ کو اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے واسطے زندہ رہنا بہتر ہو اور مجھ کو اس وقت موت دینا جب میرے واسطے موت بہتر ہو علی بن حجر اسماعیل ابن علیہ عبدالعزیز عمران بن موسیٰ عبدالوارس عبدالعزیز انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے اس آفت و مسیبت کی وجہ سے اگر موت کی تمنا کرنی ہو تو یوں کہے اے اللہ مجھ کو اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے واسطے زندہ رہنا بہتر ہو اور مجھ کو اس وقت موت دینا جب میرے واسطے موت بہتر ہو احمد بن حفظ بن عبداللہ ابراہیم بن تاہمان حجاج بسری یونس ثابت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ مرنے کے واسطے دعا نہ مانگا کرو اور نہ موت کی تمنا کرو اور اگر تم ضروری دعا مانگنا چاہو تو تم اس طرح سے دعا مانگو اے اللہ مجھ کو اس وقت تک زندہ رکھنا کہ جب تک میرے واسطے زندگی بہتر ہو اور مجھ کو اس وقت موت دینا جب میرے واسطے موت بہتر ہو محمد بن بشار یہیہ بن سعید اسماعیل قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت خباب کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے اپنے پیٹ پر ساتھ داغ لگوا لیے وہ فرمانے لگے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو منعنا فرمایا ہوتا تو میں دعا مانگتا موت کی سختی اور تکلیف سے نجات کی حسین بن حریس فضل بن موسیٰ محمد بن عمرو محمد بن عبداللہ بن مبارک یزید محمد بن ابراہیم محمد بن عمرو ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لذتوں کو مٹانے والی چیز اور لذتوں کو کٹ ڈالنے والی چیز کو بہت زیادہ یاد کرو محمد بن مسنہ یاہیہ عامش شقیق ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس وقت تم لوگ کسی مریض کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو یعنی بخشش کی دعا مانگو کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں پس جس وقت میرے شوہر حضرت ابو سلمہ کی وفات ہو گئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا کہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری مغفرت فرما دے اور اس شخص کی بھی مغفرت فرما دے اور اس کے بعد ہم کو اس سے بہتر عطا فرما تو اللہ تعالی نے ان سے سابقہ شوہر سے امدہ اور بہتر شوہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کر لیا عمرو بن علی بشر بن مفزل عماراہ بن عزیہ یاہیہ بن عماراہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے مردوں کو سکھلاو یعنی جو موت کے قریب ہوں ان کو موت سے قبل قلمہ وغیرہ کی تلقین کرو ابراہیم بن یعقوب احمد بن اسحاق وحیب منصور ابن سفیہ سفیہ بن شعباہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا ترجمہ گزشتہ حدیث کے مطابق ہے محمد بن بشار یاہیہ مسنہ بن سعید قطاداہ عبداللہ بن بریداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مومن کی موت اس کی پیشانی کے پسینہ سے ہوتی ہے محمد بن معمر یوسف بن یعقوب قحمس ابن بریداہ عبداللہ بن بریداہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت سابقہ روایت کے مطابق ہے حمرو بن منصور عبداللہ بن یوسف لیس ابن حاد عبدالرحمن بن قاسم عائشہ صدیقہ عبداللہ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی موت کی سختی ہوئی ہے قطعبہ قطعبہ سفیان زہری انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آخری مرتبہ رسول کریم قیچھے قطعبہ قطعبہ جو مدینہ جو مدینہ منوراہ میں پیدا ہوا تھا اس کی مدینہ منوراہ میں وفات ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ ادا فرمائی پھر فرمایا کہ کاش اس شخص کی کسی اور جگہ وفات ہوتی اس پر لوگوں نے عرض کیا کس وجہ سے یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جس وقت اپنے وطن کے علاوہ کسی اور جگہ ہوتا ہے تو اسے جنت میں زمین عطا کر دی جاتی ہے اور اس کی ولادت سے لے کر اس کے آخری پاؤں کے نشان تک یعنی مرنے کی جگہ تک عبداللہ جس جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا ناک سفید سفید یا وہ سفید سفید ہوتی ہیں موت کو برانا سمجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بلا شباہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مطلب تم لوگ سمجھتے ہو بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس وقت آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے اور انسان کا سانس سینہ ہمیں آ جائے اور جسم پر رونگڈے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت اللہ تعالی سے ملاقات کرنا چاہے گا تو اللہ تعالی بھی اس سے ملاقات کرنا چاہے گا اور جو شخص اللہ تعالی سے ملاقات نہ کرنا چاہے تو اللہ تعالی بھی اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہے گا سو برا برا سمجھتا ہے جس وقت میرا برا برا جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور جس وقت میرا برا برا سمجھتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات کو برا سمجھتا ہوں محمد بن مسنہ محمد شعباہ قطاداہ عباداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالی سے ملاقات کرنا چاہے گا تو اللہ تعالی بھی اس سے ملاقات کرنا چاہے گا اور جو شخص اللہ تعالی سے ملاقات کو برا سمجھے گا تو اللہ تعالی بھی اس سے ملاقات کو برا سمجھے گا ابو اشعس مؤتمر انس بن مالک عباداہ اس حدیث کا ترجمہ سابقا حدیث جیسا ہے عمرو بن علی عبدالعلا سعید حمید بن مسعداہ خالد بن حارس سعید قطاداہ زراراہ سعد بن حشام عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص خداوند تعالی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور جو شخص خداوند تعالی سے ملاقات کو برا سمجھتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے ملاقات کو برا سمجھتا ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے ملاقات کے کیا معنی ہیں موت سے ملاقات اور موت سے ملاقات تو ہم میں سے ہر ایک آدمی برا سمجھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا تعلق تو مرنے کے وقت ہے جس وقت کسی شخص کو مرنے کے وقت رحمت اور مغفرتِ الٰہی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ شخص اللہ تعالی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور جس وقت اس کو اللہ تعالی کے عذاب کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالی سے ملنے کو برا خیال کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو برا سمجھتا ہے احمد بن عمرو ابن وحب یونس ابن شہاب عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے درمیان بوساہ دیا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی یعقوب بن ابراہیم محمد بن مسنہ یاہیہ سفیان موسیٰ بن ابی عائشہ عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ترجمہ سابقا حدیث جیسا ہے سوید عبداللہ معمر یونس زہری ابو سلمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر ایک گھوڑے پر اپنے مکان میں تشریف لائے جو مکان مقام سنوح میں واقع تھا یہاں تک کہ وہ گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور مسجد میں تشریف لے گئے اور انہوں نے کسی شخص سے گفتگو نہیں فرمائی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجراہ مبارک میں تشریف لے گئے اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لائن والی جس میں سے کہلال رنگ یا کالے رنگ کی دھاریاں تھیں اس چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہراہ انور کھولا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازہ پر چھک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوساہ دیا اور رونے لگ گئے اور فرمایا کہ آپ پر میرے والدین فدا ہو جائیں اللہ کی خسم اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری مرتبہ وفات نہ دے گا محمد بن منصور سفیان ابن منقدر جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد کو غزوا احد کے دن لایا گیا اور کفار و مشرقین نے ان کے ناک کان کاٹ دیئے تھے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے گئے اور ان کے اوپر ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا میں نے اس کپڑے کو کھول دینے کا ارادہ کیا لوگوں نے مجھ کو منع کیا اس خیال سے کہ یہ بیٹا ہے اور اپنے والد خیال اس حالت دیکھ کر زارو قطار اور بے قرار ہو جائے گا پھر رسول کریم صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑکی یا ان کی بہن ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم رونا بند کر دو کیونکہ فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہ ان کا جنازہ اٹھا لیا گیا حناد بن سری ابو احوس عطا بن سائب اقریمہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ایک چھوٹی لڑکی کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر اپنے سینہ مبارک سے لگا لیا پھر اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھ دیئے اس لڑکی کی وفات آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے سامنے ہو گئی اس پر حضرت ام ایمن رونے لگ گئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام ایمن تم کس کس وجہ سے رو رہی ہو جب کہ میں موجود ہوں انہوں نے کہا میں کس وجہ سے نہ روم جب کہ اللہ تعالی رسول روتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں روتا نہیں لیکن یہ رحمت الہی ہے یعنی آہستا سے رونا اور صرف آنسور نکلنا بندہ پر اللہ تعالی کا رحم ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک حالت میں مسلمان کی بہتری ہے اور مسلمان کی روح پسلیوں سے نکلتی ہے لیکن وہ اللہ تعالی کا شکر بجا لاتا ہے اسحاق بن ابراہیم عبد الرزاق معمر ثابت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی وفات پر رونے لگ گئیں اور عرض کرنے لگیں کہ اے میرے والد تم اپنے پرور دگار کے نزدیک آ گئے اے میرے والد ماجد میں تمہاری وفات کی خبر حضرت جبرائیل تک پہنچاتی ہوں اے میرے والد تمہارا مقام جنت ہے عمرو بن یزید بحض بن اسد شعباہ محمد بن منقدر جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ عہد کے دن میرے والد شہید ہو گئے تو میں ان کے چہرے سے چادر ہٹاتا اور روتا تھا صحابہ مجھے روکتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایسا نہیں کیا پھر میری چچی بھی رونے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے شوہر پر مت روبو کیونکہ اس پر فرشتے اپنے پروں سے سایاہ کیے ہوئے تھے جب تک کہ تم نے اسے نہیں اٹھایا عطباہ بن عبداللہ بن عطباہ مالک عبداللہ بن عبداللہ بن جابر بن عطیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن ثابت کی مزاج پرسی کو تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اوپر مرز کا غلبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آواز سے پکارا انہوں نے جواب نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہا للہ وانہ علیہ راجعون اور ارشاد فرمایا تمہارے اوپر ہم مغلوب ہو گئے اے ابو ربیع ابو ربیع حضرت عبداللہ بن ثابت کی گنیت ہے مطلب یہ ہے کہ تقدیر کا لکھا ہوا ہمارے ارادہ پر غالب ہو گیا ہم تو تمہاری زندگی کی خواہش رکھتے ہیں لیکن تقدیر ہمارے ارادہ پر غالب آ گئی اور تمہاری تقدیر میں موت ہے یہ بات سن کر خواتین نے چیخ ماری اور وہ رونے لگ گئیں یہ دیکھ کر حضرت ابن عطیق ان کو خاموش کرنے لگ گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان کو چھوڑ دو جس وقت موت لازم ہو جائے تو اس وقت کوئی بھی نہ رویا کرے لوگوں نے عرض کیا لازم ہونے سے کیا مراد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کا آنا یہ سن کر ان کی صاحب زادی نے فرمایا کہ مجھ کو توقع تھی کہ تم کو شہادت کا مقام حاصل ہوگا اس لیے کہ تم سامان جہاد کی تیاری کر چکے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ان کو نیت کے مطابق ثواب عطا فرمایا تم اس چیز کو شہادت سمجھ رہے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی اللہ کے راستہ میں قتل کیے جانے کو پھر حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت سات قسم کی ہوتی ہے اللہ کے راستہ میں قتل کیے جانے کے علاوہ اور شہادت کی تفصیل یہ ہے جو شخص تعون میں انتقال کر جائے تو وہ شخص شہید ہے اور جو شخص پیٹ کے مرز میں مر جائے تو وہ شہید ہے اور جو شخص پانی میں غرق ہو کر مر جائے تو وہ شہید ہے اور جو شخص کسی عمارت وغیرہ ہمیں دب کر مر جائے تو وہ شہید ہے اور جو شخص مرز زاتل جنب میں مرے وہ شہید ہے جو شخص آگ سے جل کر مر جائے تو وہ شہید ہے اور جو خاتون بچاہ کی ولادت میں مر جائے وہ شہید ہے یا بچاہ کی ولادت کے بعد مر جائے تو وہ شہید ہے یونس بن عبدالعلا عبداللہ بن وحب معاویہ بن سوالح یحیاء بن سعید امراہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت زید بن حارساہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحاہ کے قتل کیے جانے کی اطلاع آئی واضح رہے کہ وہ حضرات غزوا موتا میں شہید کیے گئے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو رنج و غم محسوس ہوتا تھا میں یہ منظر دروازہ کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی اس دوران ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت جعفر رضی 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 اللہ تعالی عنہ کی خواتین رو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور ان کو منع کر دو چنانچہ وہ چلے گئے اور پھر واپس آئے اور عرض کیا میں نے ان کو منع تو کر دیا ہے لیکن وہ خواتین نہیں مان رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تم جاؤ اور ان کے موہ میں مٹی ڈال دو حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالی ان کی ناک میں مٹی لگا دے وہ رحمت الہی سے دور رہیں اللہ کی خسم تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے بغیر نہیں چھوڑا اور تم کرنے والے نہیں ہو یعنی انہیں خاموش کروا نہیں سکے عبید اللہ بن سعید یہیہ عبید اللہ نافع عبد اللہ ابن عمر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کو اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے محمود محمود غیلان ابو داوود شعب عبد اللہ بن صبیح محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین کے سامنے بیان کیا گیا کہ میت کو اس اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے محمد بن سیرین کہنے لگے کیا یہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان بن صیف یا عقوب بن ابراہیم سوالح ابن شہاب سالم عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا ترجمہ حدیث سابق میں گزر چکا محمد بن عبد الاعلا خالد شعب قطاد اللہ مترف حکیم بن قیس قیس بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ پر نوحا نہ کرنا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نوحا نہیں ہوا اسحاق عبد الرزاق معمر ثابت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت خواتین سے بیعت لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے نوحا نہ کرنے کا عہد کرایا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم بعض خواتین نے دور جاہلیت میں ہماری امداد نوحا کرنے میں کی ہے کیا ہم بھی ان کی امداد کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام میں یہ چیز نہیں ہے یعنی نوحا کرنا اور مرنے والے پر زارو قطار آواز سے رونا ماتم کرنا نہیں ہے عمرو بن علی یاہیہ شعباه قطاداہ سعید بن مسیب عبداللہ ابن عمر عمر رضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ قبر میں مرداح کو عذاب ہوتا ہے جس اس وقت کے لوگ اس پر ماتم کرتے ہیں ابراہیم بن یعقوب سعید بن سلیمان اشیم منصور ابن زازان حسن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مرداح کو اس کے گھر والوں کے ماتم کرنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے یہ سن کر ایک شخص نے کہا کہ اگر کوئی شخص ملک خراسان میں انتقال کرے اور اس کے گھر والے یہاں پر ماتم کریں تو کیا جب بھی اس کو عذاب ہوگا اس کے ماتم کرنے کی وجاہ سے بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی حضرت عمران نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے اور تم جھوٹے آدمی ہو محمد محمد آدم عبد حشام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرداح پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے یہ بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بھول گئے در حقیقت اصل بات اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ایک قبر سے گزرے اور ارشاد فرمایا کہ اس قبر والے شخص پر عذاب ہو رہا ہے اور اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا خطیبہ مالک بن انس عبداللہ بن ابو بکر وہ اپنے والد سے عمراہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے سامنے ایک مرتبہ اس بات کا تذکرہ ہوا کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے کہ مردہ کو زندہ لوگوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی ابو عبد رحمان پر رحم فرمائے یہ گنیت ہے عبداللہ بن عمر کی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا لیکن ان کو شاید بھول ہو گئی اصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی خاتون کے پاس سے گزرے کہ جس کے متعلقین اس خاتون پر رو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ اس خاتون کی موت پر رو رہے ہیں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے عبدالجبار بن علا بن عبدالجبار سفیان عمرو بن دینار ابن ابو ملیکاہ عبداللہ ابن عباس عائشہ صدیقاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کافر کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجاہ سے عذاب دیتا ہے سلیمان بن منصور پلخی عبدالجبار بن ورد ابن ابو ملیکاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت ام ابان کا انتقال ہو گیا تو میں بھی لوگوں کے ہمراہ موجود تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا خواتین اس وقت رو رہی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رونے سے تم ان کو نہیں روکتے ہو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ حضرت عمر بھی اسی طریقہ سے کیا کرتے تھے میں ایک مرتبہ حضرت عمر کے ہمراہ نکلا اور اس وقت مقام بیدا میں پہنچے تو کچھ سواروں کو میں نے ایک درخت کے نیچے دیکھا مجھ سے کہا گیا کہ تم دیکھو یہ سوار کون لوگ ہیں چنانچہ میں گیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت سحیب اور ان کے گھر والے موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو میرے پاس لے کر آؤ بہرحال جس وقت ہم لوگ مدینہ منورا پہنچے تو حضرت عمر کو زخمی کر دیا گیا تو حضرت سحیب ان کے پاس جا کر رونے لگے اور پکارنے لگے ہائے ہائے میرے بھائی حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نہ روو کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ مرداح کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی خسم تم یہ حدیث جھوٹے لوگوں اور جھٹلانے والے لوگوں سے روایت نہیں کرتے ہو مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ حدیث بیان کی ہے وہ سچے لوگ ہیں لیکن حدیث سننے میں غلطی ہو گئی ہے اور قرآن قریم میں وہ بات موجود ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری تسلی ہو یعنی ارشاد باری تعالی ہے یعنی کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کافر شخص کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب میں اضافہ کرے گا علی بن حجر اسماعیل ابن جعفر محمد بن عمرو بن حلحلا محمد بن عمرو بن عطا سلم بن عذرق ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی اولاد میں سے کسی کی وفات ہو گئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی صاحب ذاتی حضرت زینب کی وفات ہو گئی تو خواتین اکٹھا ہو کر رونے لگ گئیں حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور ان کو منع فرمانے لگے اور ان کو ہانکنے لگ گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اے عمر ان کو جانے دو کیونکہ آنکھ آنسو بہانے والی ہے اور دل غمگی ہے اور موت کا زمانہ قریب ہے علی بن خشرم عیسی عمش حسن بن اسماعیل ابن ادریس عمش عبداللہ بن مراہ مسروق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کہ رخصار پیٹے یعنی گال پر ہاتھ مار مار کر روئے اور وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو کہ گال پیٹے اور گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے زمانہ کی طراح پکارے یعنی ماتم کرے عمرو بن علی سلیمان بن حرب شعباہ خالد احدب صفوان بن مہرز سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے تو لوگ رونے لگ گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے بری ہوتا ہوں جس طرح سے تم لوگوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ و بری ہوئے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کہ سر منڈائے اور قپڑے پھار ڈالے اور چیخ چیخ کر روئے محمد بن بشار یاہیہ سفیان زبید ابراہیم مسروق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کہ رخصار کو مارے اور گریبان چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی دراہ سے پکارے احمد بن عثمان بن حکیم جعفر بن آن ابو عمیس ابو سخراہ عبد رحمان بن یزید ابو برداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار ہو گئے تو ان کی اہلیا محترما چیختی ہوئی آئیں حضرت ابو موسیٰ ہوش میں آگئے اور فرمایا میں ہر ایک شخص سے بری ہوں کہ جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیزار تھے دونوں نے فرمایا کہ ہم سے حضرت ابو موسیٰ حدیث بیان فرماتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص سے بیزار ہوں جو کہ سر منڈائے اور قپڑے پھاڑے اور چلا کر روئے اسحاق بن منصور عبد الرحمن سفیان زبید ابراہیم مسروق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کہ رخصار پر مارے اور اپنا گریبان چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح سے چیخو پکار کرے محمد محمد مسنہ محمد شعبہ منصور ابراہیم یزید بن عوص ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کی باندی رونے لگ گئی جب ان کو ہوش آیا تو فرمانے لگے تم لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم نے ان سے دریات کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کہ چیخو پکار کرے اور سر منڈائے سر عبدا بن عبداللہ یحییٰ بن آدم اسرائیل منصور ابراہیم یزید بن عوس امہ عبداللہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کہ بال منڈائے یا چیخو پکار کرے اور کپڑے پھاڑے حناد ابو معاویہ عمش ابراہیم صحم بن منجاب قرساع سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہو بہت بیمار ہو گئے اور ان کی اہلیہ نے ایک چیخ ماری اس پر حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یہ بات نہیں معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا انہوں نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں جانتی یعنی یاد آ گیا ہے پھر خاموش ہو گئیں لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا ارشاد فرمایا تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ وآلہ 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 نے لعنت فرمائی اس پر جو کہ بال منڈائے چیخو پکار کرے شور مچائے یا کپڑے پھار ڈالے سوید بن نثر عبداللہ عاصم بن سلیمان ابو عثمان عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ کہلوایا کہ میرے لڑکے کی وفات کا وقت قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں آپ صلی اللہ وآلہ برر ہے اس وجہ سے سبر ہی کرنا چاہیے اور سواب اور عجر اللہ سے ہی مانگنا چاہیے پھر انہوں نے قسم دے کر کہلوا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت سعد بن عبدا اور حضرت محاز بن جبل اور حضرت عبی بن قعب اور حضرت یزید بن ثابت اور دوتر حضرات تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ لڑکا پیش کیا گیا اس کا سانس اس وقت ٹوٹ رہا تھا یہ منظر دیکھ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنچو آ گئے حضرت سعد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے جو کہ اللہ تعالی نے بندوں کے قلوب میں رکھ دی ہے اور اللہ تعالی انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو کہ دوسروں پر رحم کرتے ہیں عمرو بن علی محمد بن جعفر شعبہ ثابت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر وہی ہے جو صدمہ اور مسئیبت کے پہنچتے ہی ہو ورنہ رونے دھونے کے بعد تو انسان کو آخر کار صبر آہی جاتا ہے حمرو بن علی یحیہ شعبہ ابو یاس معاویہ بن قرآہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اس کے ہمراہ ایک لڑکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم کیا چاہتے ہو اس شخص نے عرض کیا کہ اللہ تعالی تم سے محبت کرے اور ایسی محبت کرے کہ جیسی میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کے بعد وہ لڑکا مر گیا آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس لڑکے کو نہیں دیکھا اور اس کے والد سے لڑکے کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکا مر گیا پھر آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے اس لڑکے کے والد سے فرمایا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ تم جنت کے جس دروازہ پر جاؤگے تو تم اپنے بچے کو پاؤگے اور وہ تمہارے واسطے جنت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا سوید بن نصر عبداللہ عمر بن سعید بن ابو حسین عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن کو ان کے لڑکے کی وفات پر تعذیتی خط لکھا اور اس خط میں لکھا تھا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن آس سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے رضا مند نہیں ہوتا کسی عجر و ثواب سے جب اس بندہ کے بچہ کو لے جاتا ہے اور وہ بندہ سبر کرتا ہے اور عجر و ثواب مانگتا ہے قلاوہ جنت کے احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب عمرو بکیر بن عبداللہ عمران بن نافع حفظ بن عبید اللہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا جو شخص تین اولاد کی وفات پر جو کہ اس کے نتفاہ سے پیدا ہوئی ہوں خدا وند تعالی سے عجر و ثواب مانگے تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا یہ بات سن کر ایک خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور دو اولاد کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا دو اولاد کی وفات پر بھی یہی عجر و ثواب ہے اس اس پر اس خاتون نے عرض کیا کہ کاش میں ایک ہی کہتی مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ کی وفات ہونے کے بارے میں سوال کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مذکورہ بالہ عجر و ثواب ارشاد فرماتے یوسف بن حماد عبد الوارس عبد العزیز انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کی دین اولاد کی وفات ہو جائے جوانی کا زمانہ آنے سے قبل مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کو اپنی رحمت و فضل سے جنت میں داخل فرمائے گا اسماعیل بن مسعود بشر بن مفضل یونس حسن سعسعاہ بن معاویہ ابوزر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ارشاد فرمایا جس وقت دو مسلمانوں کی یعنی مسلم والدین کی تین اولادیں مر جائیں جوانی سے قبل ہی تو اللہ تعالی ان دونوں کو بخش دے گا اپنے فضل و کرم و رحمت سے اتیباہ بن سعید مالک ابن شہاب سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی تین اولادوں کی وفات نہیں ہوتی پھر اس کو دوزخ کی آگ لگ جائے لیکن قسم پورا ہونے کے لئے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ابن علیہ عبد الرحمن بن محمد اسحاق عزرق عوف محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا اگر کسی دو مسلمانوں والدین کے تین نابالغ بچے ان کی زندگی میں وفات پا جائیں تو اللہ تعالی ان کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دے گا چنانچہ ان بچوں سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ وہ عرض کریں گے اے اللہ عز و جل ہم اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک کہ ہمارے والدین ساتھ نہیں ہوں گے اس پر اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا جاؤ تم اور تمہارے ماں باپ جنت میں اکٹھے داخل ہو جاؤ اسحاق جریر طلق بن معاویہ حفظ بن غیاس جدی طلق بن معاویہ ابو زرعاہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی ایک لڑکا لے کر جو کہ بیمار تھا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس لڑکے کے مرنے سے خوف کرتی ہوں اور اس سے پہلے میرے تین لڑکے وفات پا چکے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے دوزق سے مضبوط روک کر لی ہے یعنی تم دوزق سے محفوظ ہو گئی ہو اسحاق سلیمان بن حرب حماد بن زید عیوب حمید بن حلال انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید اور حضرت جعفر کی وفات کی اطلاع دی ان کی وفات کی اطلاع آنے سے پہلے تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کی اطلاع فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں غم سے بہ رہی تھی مطلب یہ ہے کہ مذکورہ حضرات کی وفات سے آنکھوں سے آنسو جاری تھے ابو داود یا عقوب سوال ابن شہاب ابو سلمہ ابن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نجاشی بادشاہ حبش کے مرنے کی اطلاع دی جس دن وہ انتقال کر گیا اور فرمایا مغفرت مانگ لو اپنے بھائی کے لئے عبید اللہ بن فضالہ بن ابراہیم عبد اللہ ابن یزید مقری محمد بن عبد اللہ بن یزید مقری سعید ربیعہ بن سیف معافری ابو عبد رحمان حبولی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 راہ جا رہے تھے کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک خاتون کو دیکھا ہمارے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کھڑے ہوئے یہاں تک کہ وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس پہنچ گئی اس وقت علم ہوا کہ حضرت فاطمہ ان کی صاحب زادی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تم اپنے مکان سے کس وجہ سے نکل گئیں انہوں نے فرمایا کہ میں اس مرنے والے کے گھر کے لوگوں کے پاس گئی تھی ان پر میں نے رحمت کی دعا کی اور ان کی مسئبت کی تعذیت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تم ان کے ہمراہ قبرستان تک گئی تھی انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں کس وجہ سے قبرستان تک جاتی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے میں سن چکی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس سلسلہ ہمیں فرمایا تھا اگر تم ان کے ہمراہ قبرستان تک چلی جاتی تو تم جنت کو نہ دیکھتی یہاں تک کہ تمہارے والد کے دادا یعنی عبد المطلب نہ دیکھتے اور وہ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں پھر تم بھی نہیں دیکھوگی امام نسائی فرماتے ہیں کہ ربیعہ زعیف راوی ہیں قطیبہ مالک ایوب محمد بن سیرین ام عطیہ انساریہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب ذاتی حضرت زینب کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو غسل تین مرتبہ دو یا پانچ مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ دو اگر تم مناسب خیال کرو یعنی جس وقت تک کہ خوب پاکی حاصل ہو پانی اور بیری سے اور تم آخر کے غسل میں کچھ کافور ملا دو جس وقت تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو تم مجھے اطلاع کر دینا جس وقت ہم لوگ فارغ ہو گئے تو ہم نے اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند دے دیا اور ارشاد فرمایا تم یہ تہبند ان کے جسم پر لپیٹ دو یعنی بطور تبرک کفن کے نیچے تہبند رکھ لو تہبند قتباہ بن سعید لیس یزید بن ابو حبیب ابو حسن ام قیس بنت محسن ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے لڑکے کی وفات ہو گئی میں اس پر رونے لگ گئی تو میں نے اس شخص سے کہا کہ جو غسل دیا کرتا تھا کہ تم میرے لڑکے کو تھنڈے پانی سے غسل نہ دو اور تم اس کو نہ مار ڈالو مراد تھنڈے پانی سے غسل نہ دو یہ بات سن کر حضرت اکا شاہ بن محسن رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ام قیس کا قول بیان کیا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکر آئے اور فرمایا کہ ام قیس نے کیا کہا اس کی زندگی دراز ہو پھر ہم کو اس بات کا علم نہیں کہ کس خاتون کی عمر حضرت ام قیس کی عمر کے برابر ہوئی ہو بوجاہ رسول کریم صلی اللہ ہو ہو علیہ وآلہ وسلم کی دعا فرمانے کے یوسف بن سعید حجاج ابن جریج عیوب حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے سے حضرت ام عطیہ نے نقل فرمایا کہ ان خواتین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی کے سر کو تین چھوٹی میں تقسیم کیا میں نے عرض کیا کہ بالوں کو کھول کر تین چھوٹی کر دیں منہوں نے کہا جی ہاں عمر بن منصور احمد بن محمد بن حنبل اسماعیل خالد حفظہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لڑکی کے غسل میں فرمایا کہ پہلے دائیں جانب کے عزوہ سے اور وضو کے مقامات سے شروع کرو عمر بن علی یحییہ حشام حفظہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادی کی وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بلا کر بھیج دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان کو پانی اور بیری سے تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ غسل دینا اور اگر تم لوگ مناسب سمجھو اور آخر میں کچھ کافور ملا دو اور جس وقت غسل سے فراغت ہو جائے تو مجھ کو خبر دینا جس وقت ہم فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند ہم لوگوں کی جانب پھینک دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان کے جسم پر یہ تہبند لپیٹ دو اور بال ان کے تین چوٹی کر کے لٹکا دو ان کی پشت کی طرف اسماعیل بن مسعود یزید عیوب محمد بن سیرین ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب ذاتی کی وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بلا بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ اس کو تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ غسل دو یا اس سے زیادہ مرتبہ اگر تم کو ضرورت معلوم ہو پانی اور بیری سے اور آخر میں کچھ کافور شریک کرو جس وقت غسل سے فراغت ہو جائے تو تم مجھ کو اطلاع دو جس وقت ہم لوگ غسل سے فراغت پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ اس کے جسم پر لپیٹ دو اطیباہ حمد ایوب محمد ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب ذاتی کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غسل دینے کے لئے حکم دیا تو فرمایا غسل دو تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اس سے زیادہ اگر تم مناسب دیکھو میں نے کہا کہ پاک مرتبہ فرمایا جی ہاں اور آخر میں کافور یا کوئی چیز کافور جیسی شریک کرو جس وقت غسل دے چکو تو تم مجھ کو اطلاع دینا جس وقت ہم لوگ غسل سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند دے دیا اور فرمایا کہ یہ ان کے جسم پر لپیٹ دو اطیباہ حماد ایوب حفظاہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا ترجمہ مذکورہ حدیث کی طرح ہے اسماعیل بن مسعود بشر سلماہ بن علقاماہ محمد ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مفہوم بھی سابقا حدیث جیسا ہے عمرو بن زراراہ اسماعیل عیوب محمد ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تشریف لائے اور ہم لوگ ان کی بیٹی کو غسل دینے میں مشغول تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم ان کو تین مرتبہ غسل دو یا پانچ مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دو اگر تم مناسب خیال کرو اور تم پانی اور بیری کے پتے سے غسل دو اور تم آخر میں کچھ کافور شریک کر لو اور تم جس وقت غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھ کو خبر دینا جس وقت ہم لوگ غسل سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم کو اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ و آلہی وسلم نے اپنا تہبند پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ ان کو اڑھا دو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم ان کو تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ غسل دیا حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم نے ان کے بالوں کی تین چوٹیاں کر دیں لیکن روایت میں ہے کہ یعنی ہم نے ان کے سر کی تین چوٹیاں کر دیں محمد بن منصور سفیان ایوب محمد حفظہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا ترجمہ سابقا حدیث جیسا ہے قطعبہ حمد ایوب حفظہ حفظہ ام عطیہ اس حدیث کا ترجمہ بھی سابقا حدیث کے مطابق ہے یوسف یوسف سعید حجاج ابن جریج ایوب بن ابو تمیما محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حفظہ ایوب عطیہ ایک انساری خاتون تھی وہ جلدی میں آئیں شہر بسراہ میں اپنے لڑکے کو دیکھنے کے لئے لیکن انہوں نے اپنے لڑکے کو نہیں پایا بوجاہ وفات تو اس خاتون نے ہم سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکی کو ہم لوگ غسل دینے میں مشغول تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ ان کو تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دو اگر تم مناسب خیال کرو اور تم لوگ پانی اور بیری کے پتے سے غسل دو اور آخر میں کچھ کافور شریک کر لو جس وقت تم غسل سے فراغت ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دو جس وقت ہم لوگ فراغت حاصل کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنا تہبند پھینک دیا اور ارشاد فرمایا ان کے جسم پر لپیٹ دو اس سے زیادہ حبیان نہیں فرمایا اور فرمایا کہ میں واقف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی کون سی صاحب زادی تھی میں نے عرض کیا اشعار سے کیا مراد ہے کیا ازار پہنانا مقصود ہے انہوں نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لپیٹ دینا مقصود ہے یہ کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کفن کے اندر بطور تبرک لپیٹ دینے کا حکم فرمایا شعیب بن یوسف نسائی یزید ابن عون محمد ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی لڑکی کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے رشاد فرمایا کہ تم ان کو تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دو اگر تم مناسب خیال کرو اور تم لوگ اس کو بیری اور پانی سے دھو ڈالو اور آخر میں تم لوگ کچھ کافور شریک کر لو جس وقت تمہیں غسل سے فراوت ہو جائے تو مجھ کو اطلاع کرنا ہم نے اطلاع دی آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنا تہبند پھینک دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہ اس کے جسم پر لپیٹ دو عبد الرحمن بن خالد رقی قطان یوسف بن سعید حجاج ابن جریج ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اپنے ایک صحابی کا تذکرہ فرمایا جن کی وفات ہو چکی تھی اور رات کو ان کی تدفین کی گئی تھی ایک ناقص قسم کے کپڑے کے کفن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے رات میں تدفین سے منع فرمایا لیکن جس وقت ضرورت ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے رشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی اپنے وارث ہو تو تم اس کو انداح قسم کا کفن دو سو عمرو بن علی یحیی بن سعید سعید بن ابو عرباہ ایوب ابو قلاباہ ابو محلب سمراہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ انداح اور پاکیزہ ہوتے ہیں اور تم لوگ انہی کپڑوں میں اپنے مرتوں کو دفن کیا کرو اسحاق عبد الرزاق معمر زہری قرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک یمن کے ایک گاؤں سحول کے تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں پگڑی اور عماماہ نہیں تھا خطیباہ مالک حشام بن عرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحول کے کپڑے کی ایک قسم تین سفید کپڑوں میں کفن دیے گئے اور اس میں قمیز اور عماماہ نہیں تھا قطیباہ اور نہ عماماہ شامل تھا پھر حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تذکرہ ہوا کہ دو کپڑے اور ایک چادر تھی ملک یمن کی تو انہوں نے فرمایا کہ ملک یمن کی چادر آئی تھی لیکن لوگوں نے اس کو واپس کر دیا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن میں شامل نہیں کیا عمرو بن علی یحیہ عبید اللہ نافع عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت عبد اللہ بن ابی منافق مر گیا تو اس کا لڑکا خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو کرتا عطا فرمائیں تاکہ میں اپنے والد کو اس کا کفن دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نماز عدا فرمائیں اور اس کے واسطے مغفرت کی دعا مانگیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیز اس کو دے دی پھر فرمایا جس جس وقت جس وقت لوگ غسل اور کفن سے فارغ ہو جاؤ تو تم مجھے اطلاع کر دینا میں نماز ادا کروں گا اس بات پر عمر نے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار سے کھینچ لیا اور کہا اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع فرمایا ہے منافقین پر نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ کو اختیار دیا گیا ہے کہ میں ان کے واسطے مغفرت طلب کروں یا نہ کروں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز ادا فرمائی اس پر اللہ تعالی نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا کے مطابق آیت کریمہ وَلَا تُسَلِّ عَلَى عَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ عَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ نازل فرمائی اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق لوگوں پر نماز پڑھنا چھوڑ دیا عبدالجبار بن علا بن عبدالجبار سفیان عمر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن عبی کی قبر پر پہنچے وہ قبر میں رکھ دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور حکم فرمایا وہ قبر سے نکالا گیا آپ صلی اللہ وآلہ 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 وسلم نے اس کو بٹھلایا دو گھٹنوں پر پھر آپ سلی اللہ وآلہ 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 وسلم نے اس کو اپنا مبارک کرتاہ پہنایا اور آپ سلی اللہ وآلہ 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 وسلم نے اپنا دھوک سر پر ڈالا وآلہ نے ایک کرتاہ ان کے پہننے کے واسطے تلاش کیا تو وہ نہیں ملا لیکن عبداللہ بن عبی کا کرتاہ ٹھیک آیا وہی کرتاہ ان کو پہنا دیا گیا عبیداللہ بن سعید یحیی عمش اسماعیل بن مسعود یحیی بن سعید قطان عمش شقیق خباب سے روایت ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہجرت اللہ تعالی کے لیے کی یعنی ہجرت کا مقصد رضا الہی حاصل کرنا تھا تو اس عمل سے ہمارا عجر اللہ تعالی کے نزدیک ثابت اور قائم ہو گیا لیکن ہم میں سے کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس شخص نے اپنے عجر میں سے کچھ نہیں کھویا بلکہ اس کا تمام کا تمام عجر و ثواب آخرت میں رہا ان میں سے حضرت مسعب بن عمیر تھے جو کہ غزوہ عہد کے دن قتل کیے گئے تھے اور ان کے کفن کے واسطے ہم لوگوں نے کوئی چیز نہیں پائی لیکن ایک کملی جس وقت ہم لوگ اس کو ان کے سر پر رکھتے تو پاؤں باہر نکل آتے اور جس وقت پاؤں پر رکھتے تو سر نکل آتا رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے ہم کو حکم فرمایا کہ ان کا سر چھپا دو اور پاؤں کے اوپر ازخر یہ ایک قسم کی گھاس ہے وہ ڈال دو اور ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس کے پھل پک جاتے اور وہ شخص ان پھلوں کو اکٹھا کرتا مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس باغات نہیں تھے یہ اشارہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بے سرو سامانی کی زندگی کی طرف سامانی عطباہ بن عبداللہ یونس بن نافع عمرو بن دینار سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے والے محرم شخص کو اس کے دو کپڑوں میں غسل دو کہ جن کپڑوں میں اس شخص نے احرام باندھا تھا اور تم لوگ اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور تم اس کو کفن دو اسی دو کپڑوں میں غسل دو اور تم اس کو خوشبو نہ لگاؤ اور تم اس کا سر بھی نہ ڈھامپو وہ شخص قیامت کے دن احرام باندھے ہوئے اٹھے گا محمود بن غیلان ابو دابود شباباہ شعباہ خلید بن جعفر ابو نزراہ ابو سعید رضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی بہتر خوشبو مشک ہے علی بن حسین امیہ بن خالد مستمر بن ریان ابی نزراہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت سابقاہ روایت جیسی ہے قطعباہ مالک ابن شہاب ابو اماماہ بن سحل بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک مسکین خاتون بیمار ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو اس کی اطلاع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ مساکین کی عیادت فرمایا کرتے تھے اور ان کے احوال دریابت فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اس کی وفات ہو جائے تو تم مجھ کو اس کی اطلاع دینا چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا اس کا جنازہ رات کے وقت نکلا لوگوں نے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نہیں سمجھا اور اس کو دفن کیا جس وقت صباح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرمایا کہ میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ مجھ کو خبر کرنا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شباہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا لیکن ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو بیدار کرنا برا معلوم ہوا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے یہاں تک کے حصف قائم فرمائی لوگوں کو اس کی قبر پر اور چار تکبیر پڑھی سوید بن نصر عبداللہ ابن ابو زعب سعید مقبوری عبدالرحمن بن مہران ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس وقت کوئی نیک بندہ چار پائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ کو لے چلو اور جس وقت گناہگار اور برا آدمی رکھا جاتا ہے چار پائی پر تو وہ کہتا ہے کہ خرابی ہو تم مجھ کو کس جگہ لے جاتے ہو قطبہ لیس سعید بن ابو سعید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس وقت جنازہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اس کو اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ شخص نیک ہوتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ تم لوگ مجھ کو آگے لے چلو آگے لے چلو اور اگر وہ شخص نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ خرابی ہو کس جگہ تم لوگ مجھ کو لے جاتے ہو قطبہ سفیان زہری سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جنازہ کو جلدی لے چلو اگر وہ مرنے والا شخص نیک آدمی ہے تو اس کی نیکی کی جانب لے جاتے ہو اگر نیک نہیں ہے تو تم لوگوں کو برے آدمی کو گردنوں سے اتار دینا چاہیے سوید عبداللہ یونس زہری ابو امامہ بن سہل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلدی جنازہ کو لے چلو اگر وہ مرنے والا شخص نیک آدمی ہے تو تم لوگ اس کی نیکی کی جانب لے جاتے ہو اگر مرنے والا شخص نیک نہیں ہے تو برے آدمی کو تم لوگ گردنوں سے جلدی اتار دو محمد بن عبدالعلا خالد عییناہ بن عبدالرحمن بن یونس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں عبدالرحمن بن سمراہ کے جنازہ کے ہمراہ تھا اور کافی آگے چل رہے تھے تخت کے سامنے تو چند لوگوں نے عبدالرحمن کے رشتہ داروں اور ان کے غلاموں میں سے تخت کے آگے چلنا شروع کیا اپنی ایڑیوں پر اور آہستہ آہستہ کہنے لگے چلو اللہ تعالی تم کو برکت عطا فرمائے تو وہ لوگ آہستہ چل رہے تھے یہاں تک کہ جس وقت مقام مربد کے راستے میں تھے تو حضرت ابو بکر اپنے خچر پر سوار ہو کر چلے جس وقت انہوں نے یہ حالت دیکھی تو خچر کو اس طرف سے لے گئے اور قوڑوں سے اشارہ کیا اور کہا ہٹ جاؤ اس ذات کی خسم جس نے عزت بخشی حضرت ابو القاسم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ کو تم نے دیکھا ہوتا ہم لوگ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک توڑتے ہوئے جنازوں کو لے چلتے یہ سن کر لوگ خاموش ہو گئے علی بن حجر اسماعیل حشیم عییناہ بن عبد الرحمن ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمل کرنے لگتے جنازہ ہمیں یہیہ بن درست ابو اسماعیل یہیہ ابو سلمان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جس وقت تم لوگوں کے سامنے سے جنازہ گزرے تو تم لوگ کھڑے ہو جاؤ اور اگر جنازہ کے ساتھ جائے تو وہ بیٹھے جس وقت تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے اتباہ لیس نافع عبداللہ ابن عمر عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص جنازہ دیکھے پھر اس کے ساتھ نہ چلے بلکہ کھڑا رہے یہاں تک کہ جنازہ آگے نکل جائے یا زمین پر رکھا جائے آگے جانے سے پہلے اتباہ لیس ابن شہاب سالم عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم جنازہ کو دیکھو تو کھڑے رہو حتی کہ جنازہ آگے نکل جائے یا زمین پر رکھا جائے آگے علی بن حجر اسماعیل ہشام اسماعیل بن مسعود خالد ہشام یاہیہ ابو سلمہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم لوگ جنازہ کو دیکھو تو کھڑے رہو جو شخص جائے وہ نہ بیٹھے جس وقت تک کہ جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے یوسف بن سعید حجاج ابن جریج ابن عجلان سعید ابو حریرہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا بیٹھے ہوئے جنازہ میں جس وقت تک وہ زمین پر نہ رکھا جائے عمرو بن علی یحیی بن سعید زاکاریہ شعبی ابو سعید ابراہیم بن یعقوب بن اسحاق ابو زید سعید بن ربیع شعبہ عبداللہ بن ابی سفر شعبی ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے عیوب بن محمد وزان مروان عثمان بن حکیم خارجاہ بن زید بن ثابت عمیہ یزید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران ایک جنازہ نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے پھر کھڑے رہے یہاں تک کہ وہ جنازہ نکل گیا قادسیہ آپ عبرت ہے علی بن حجر اسماعیل حشام اسماعیل بن مسعود خالد حشام یحیاء بن ابو کسیر عبید اللہ بن مقسم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ ہمارے سامنے سے ایک جنازہ نکلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جنازہ ایک یہودی عورت کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت ایک قسم کی حیبت ہے جس وقت تم لوگ جنازہ کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ محمد بن منصور سفیان ابن ابو نجیح مجاہد ابو معمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے کہ اس دوران ایک جنازہ آیا لوگ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی خاتون کے جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے پھر اس کے بعد کبھی کھڑے نہیں ہوئے تو وہ حکم موقوف اور ملتوی ہو گیا خطیبہ حمد عیوب محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ایک جنازہ حضرت حسن بن علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے سے نکلا تو حضرت حسن کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے نہیں ہوئے حضرت حسن نے فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جی ہاں پھر بیٹھنے لگے تھے پھر اس کے بعد جنازہ یہودی کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے یعقوب بن ابراہیم حشیم منصور ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت حسن اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے جنازہ گزرا حضرت حسن کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے نہیں ہوئے حضرت حسن نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ ہوں علیہ وآلہ وسلم جنازہ کے واسطے کھڑے نہیں ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہاں کھڑے ہوئے تھے پھر بیٹھنے لگے یعقوب بن ابراہیم ابن علیہ سلمان تیمی ابو مجلز روایت ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت حسن کے سامنے ایک جنازہ گزرا ایک کھڑے ہو گئے اور ایک صحابی اسی طرح بیٹھے رہے جو صحابی کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کیا تم کو معلوم نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ کیا تم کو نہیں معلوم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے ابراہیم بن حارون بلخی حاتم جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے سنا کہ حضرت ابن علی بیٹھے تھے کہ اس دوران ایک جنازہ گزرا لوگ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ جنازہ گزر گیا حضرت حسن نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گزرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا لگا سر کے اوپر سے یہودی کے جنازہ کا جانا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ کے واسطے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ وہ نگاہ سے غائب ہو گیا دوسری روایت میں اسی طریقہ سے ہے ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا ترجمہ سابقہ حدیث جیسا ہے اسحاق نظر حماد بن سلم قطادا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ نکلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جنازہ یہودی شخص کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ فرشتوں کے واسطے کھڑے ہوئے قطیباہ مالک محمد بن عمرو بن حلحلاہ معبد بن قعب بن مالک ابو قطاداہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ نکلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنازہ آرام والا ہے یا آرام دینے والا ہے صحابہ نے عرض کیا اس کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ جب فوت ہوتا ہے تو دنیا کی تکالیف اور صدمات سے وہ چھوٹ کر آرام حاصل کرتا ہے اور جس وقت کافر آدمی مرتا ہے تو اس سے انسان جنات بستیاں اور درخت اور جانور آرام حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بندوں کو ستایا کرتا تھا اور وہ درختوں کو کاٹتا تھا اور ناحق جانوروں کو مارتا تھا محمد بن وحب بن ابو کریمہ حرانی محمد بن سلمہ حرانی ابو عبد الرحیم زید وحب بن قیسان معبد بن قعب ابو قطادا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران ایک جنازہ آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن مردہ آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے مطلب یہ ہے کہ نیک بندہ گناہوں سے پاک ہے جس وقت وہ مرتا ہے تو دنیا کی تکالیف اور صدمات سے آرام حاصل کرتا ہے اور فاجر گناہ گار ظالم جس وقت مرتا ہے تو اللہ کے بندے اور شہر اور درخت اور جانوروں کو آرام دے دیتا ہے زیاد بن ایوب اسماعیل عبد العزیز حنس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ایک جنازہ آیا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی مرنے والا اچھا آدمی تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی پھر دوسرا جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی برائی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے والدین خربان ایک جنازہ نکلا لوگوں نے اس کی تعریف بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی پھر دوسرا جنازہ آیا لوگوں نے اس کی برائی بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی حضرت عمر نے عرض کیا اس سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے واسطے جنت واجب ہو گئی اور تم لوگوں نے جس کی برائی بیان کی تو اس کے واسطے دوزخ واجب ہو گئی تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو محمد بن بشار حشام بن عبد المالک شعبہ ابراہیم بن عامر وجداہ امیہ بن خلف عامر بن سعد ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک جنازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سامنے آیا لوگوں نے اس کی تعریف بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی پھر دوسرا جنازہ نکلا لوگوں نے اس کی برائی بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ واجب ہو گئی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ دونوں ارشادات کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا فرشتے اللہ تعالی کے گواہ ہیں آسمان میں اور تم لوگ اللہ تعالی کے گواہ ہو زمین میں اصحاق بن ابراہیم حشام بن عبد المالک عبداللہ بن یزید داوود بن ابو فرات عبداللہ بن بریدہ ابو اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک روز مدینہ منورا میں حاضر ہوا تو عمر بن خطاب کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک جنازہ سامنے سے گیا لوگوں نے اس کی تعریف کی حضرت عمر نے فرمایا کہ واجب ہو گئی پھر دوسرا جنازہ نکلا لوگوں نے اس کی تعریف کی حضرت عمر نے فرمایا کہ واجب ہو گئی پھر تیترا جنازہ آیا تو لوگوں نے مرنے والے شخص کی برائی کرنا شروع کر دی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ واجب ہو گئی میں نے کہا کیا چیز واجب ہو گئی اے امیر المومنین آپ نے کہا میں نے اسی طریقہ سے کہا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کے واسطے چار شخص اس کی خیر خواہی کی شہادت دیں تو اللہ تعالی اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا یہ سن کر ہم لوگوں نے عرض کیا اگر تین شخص گواہی دیں آپ نے فرمایا تین ہی سہی ہم نے کہا کہ اگر دو شخص گواہی دیں آپ نے فرمایا چاہے دو ہی سہی ابراہیم بن یعقوب احمد بن اسحاق وہیب منصور بن عبد الرحمن امیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے سامنے ایک مرنے والے شخص کی برائی سے تذکرہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے رشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے مردوں کا تذکرہ نہ کیا کرو لیکن بھلائی سے حمید بن مسعدہ بشر ابن مفضل شعبہ سلیمان عمش مجاہد عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ارشاد فرمایا تم لوگ مرنے والوں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ تو اپنے اعمال کو پہنچ گئے ہیں قطعباہ سفیان عبداللہ بن ابوبکر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرنے والے شخص کے ساتھ تین اشیاء جاتی ہیں ایک اس کے رشتہ دار دوسرے اس کا مال اور تیسرے اس کے اعمال پھر وہ اشیاء واپس آ جاتی ہیں یعنی عزیز اور رشتہ دار اور مال اور ایک اس کے ساتھ رہتا ہے یعنی اس کا عمل قطعباہ محمد بن موسی سعید بن ابو سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا مومن کے دوسرے مومن پر چھے حق ہیں ایک تو وہ جس وقت بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لئے جانا چاہیے دوسرے یہ کہ جس وقت وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ ہمیں شریک ہونا چاہیے تیسرے یہ کہ جس وقت وہ دعوت دے تو قبول کرے چوتھے یہ کہ جس وقت وہ ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے پانچویں یہ کہ جس وقت اس کو چھینک آئے تو اس کا جواب دے چھتی بات یہ ہے کہ اس کے غائب ہونے کی صورت میں اور اس کی موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے سلیمان بن منصور بلخی ابو احوس حناد بن سری ابو احوس اشعس معاویہ بن سوید حناد براع بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ہم لوگوں کو سات باتوں کا حکم فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ہم لوگوں کو سات قسم کی باتوں سے منع فرمایا ہے ایک تو بیمار شخص کی مزاج پرسی کا دوسرے چھینک کا جواب دینے کا اور تیسرے قسم کا پورا کرنے کا اور چوتھے مظلوم شخص کی امداد کرنے کا پانچویں سلام کا رواج دینے کا اور چھٹے دعوت قبول قبول کرنے کا اور ساتھ جنازہ کے ساتھ جانے کا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہم لوگوں کو سونے کی انگوٹی پہننے سے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے میاسر قسیہ استبرک حریر اور دیباج کے استعمال سے منع فرمایا ہے قتیباہ ابسر برد یزید بن ابی زیاد مسیب بن رافع برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنازہ کے ساتھ نماز جنازہ ادا کیے جانے کے وقت موجود رہے تو اس شخص کو ایک قیرات کے برابر ثواب ملے گا اور جو شخص جنازہ کے ہمراہ رہے اور اس کے دفن کیے جانے کے وقت تو اس شخص کو دو قیرات ثواب ملے گا اور قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا محمد بن عبدالعلا خالد اشعس حسن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو شخص جنازہ کے ساتھ جائے اور دفن سے فراغت کے وقت تک ساتھ رہے اس کو دو قیرات برابر ثواب ملے گا اگر اس سے پہلے چلا جائے تو ایک قیرات کے برابر اس کو ثواب ملے گا زیاد بن ایوب عبدالواحد بن واصل سعید بن عبید اللہ اخوح مغیراہ زیاد بن جبیر مغیراہ بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا سوار شخص جنازے کے پیچھے چلے اور پیدل شخص جس جگاہ چاہے رہے اور نماز جنازہ بچہ پر بھی پڑھی جائے احمد بن بکار حرانی بشر بن سری سعید بن ساقافی عمیہ زیاد بن جبیر بن حییہ مغیراہ بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے رشاد فرمایا سوار آدمی جنازے کے پیچھے اور پیدل شخص جس جگاہ چاہے رہے اور بچہ پر بھی نماز پڑھی جائے اسحاق بن ابراہیم علی بن حجر قطعب سفیان زہری سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جنازہ سے آگے چلتے تھے محمد بن عبداللہ بن یزید حمام سفیان منصور زیاد بکر ابن وائل زہری سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جنازہ کے آگے چلتے تھے علی بن حجر عمر بن زراراہ نیسابوری اسماعیل عیوب ابو قلاباہ ابو محلب عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا تم لوگ اٹھو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو محمد بن منصور سفیان طلحاہ بن یاہیہ عائشہ صدیقہ بنت طلحاہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ انصار کا ایک بچہ آیا پس نبی صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خوشی ہو اس کے واسطے کہ تو ایک چڑیا ہے جنت کی چڑیوں میں سے کہ جس نے کسی قسم کی برائی نہیں کی اور نہ یہ بچہ برائی کی عمر کو پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ صدیقہ تم اور کچھ کہتی ہو اللہ تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا اور اس کے واسطے لوگ پیدا فرمائے اور وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے یعنی دنیا میں آنے سے قبل اللہ تعالی نے مقرر فرما دیا ہے کہ یہ شخص جنت کا مستحق ہے اور یہ شخص دوزخ کا اور پھر دوزخ کو پیدا فرمایا اور اس کے واسطے لوگ پیدا کیے اور وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے پس کیا معلوم کہ یہ لڑکا جنت والوں میں سے ہے یا دوزخ والوں میں سے ہے اسم اسماعیل بن مسعود خالد سعید بن عبداللہ زیاد بن جبیر مغیراہ بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ راہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے مشرقین کی اولاد کے متعلق دریافت کیا گیا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یا جہنم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ اللہ تعالی بہتر طریقہ سے واقف ہے جو وہ عمل کرنے والے تھے محمد بن عبداللہ بن مبارک اسود بن عامر حماد قیس ابن سعد تاووس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے دریافت کیا گیا مشرقین کی اولاد کے حال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالی نے ان کو پیدا فرمایا وہ خوب واقف تھا کہ وہ کس طرح کے عمل کرنے والے تھے محمد بن مسنہ عبد الرحمن شعب ابو بشر سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مفہوم مندرج بالا حدیث کے مطابق ہے مجاہد بن موسی حشیم ابو بشر سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرقین کی اولاد کے متعلق دریافت کیا گیا تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے جس وقت ان کو پیدا فرمایا وہ خوب واقف تھا کہ وہ کس طرح کے عمل کرنے والے تھے سوید بن نصر عبداللہ ابن جریج اقریما بن خالد ابن ابو عمار شداد بن حاد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جو کہ جنگل کا باشندہ تھا خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور وہ مشرف با اسلام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا پھر کہنے لگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کروں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے واسطے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیعت کی جس وقت غزواہ ختم ہو گیا یعنی غزواہ میں مسلمانوں کو بکری حاصل ہوئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بکریوں کو تقسیم فرمایا اور اس کا بھی حصہ لگایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا حصہ اس کو دیا وہ ان کے سواری کے جانور چرایا کرتا تھا جس وقت اس کا حصہ دینے کے واسطے آئے تو اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ تمہارہ حصہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے تم کو عطا فرمایا ہے اس نے لے لیا اور اس کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کیا ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری جگہ پر یعنی حلق کی طرف اشارہ کیا کہ تیر مارا جائے یعنی غزوا میں پھر میرا انتقال ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اللہ تعالی کو سچا کرے گا تو اللہ تعالی بھی تم کو سچا کرے گا پھر کچھ دیر تک لوگ ٹھہرے رہے اس کے بعد دشمن سے جنگ کرنے کے واسطے اٹھے اور لڑائی شروع ہوئی لوگ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اس شخص کے تیر لگا ہوا تھا اسی جگہ پر اس شخص نے بتلایا تھا آپ صلی اللہ رہو آلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اس کو سچ کیا یعنی اللہ تعالی نے مجاہدین کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان تمام کو اس نے سچ کیا تو اللہ تعالی نے بھی اس کو سچا کیا یعنی اس شخص کی مراد پوری ہوئی یہ شخص شہید ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک جباہ کا کفن اس کو دے دیا اور آگے کی جانب رکھا اور اس پر نماز ادا کی تو جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں سے لوگوں کو سنائی دیا وہ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا اور یہ شخص اللہ کے راستہ میں شہید ہو گیا میں اس بات کا گواہ ہوں قتباہ لیس یزید ابو خیر اقباہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے ایک مرتبہ باہر نکلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی رہد کے شہادہ پر پھر ممبر کی جانب آئے اور فرمایا میں تمہارا پیش خیمہ ہوں یعنی قیامت میں تم سے قبل اٹھ کر تم لوگوں کے واسطے جنت میں داخل ہونے کی تیاری کروں گا اور تم پر گواہ ہوں قطعبہ لیس ابن شہاب عبد الرحمن بن قعب بن مالک چابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ عہد کے شہادہ میں سے دو شہادہ کے جسم کو جمع فرماتے پھر فرماتے کہ ان دونوں شہیدوں میں سے کون شخص قرآن کریم زیادہ جانتا ہے جس وقت لوگ ایک جانب اشارہ فرماتے اس کو قبر میں آگے کی جانب کرتے اور پھر ارشاد فرماتے میں گواہ ہوں ان لوگوں پر اور حکم فرمایا ان کے دفن کرنے کا خون لگے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر نماز ادا فرمائی اور ان کو وصل دیا محمد بن یاہیہ نوح بن حبیب عبدالرزاق معمر زہری ابو سلمہ بن عبدالرحمن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی قبیلہ اسلم میں سے معز اسلمی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور زنا کا اقرار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جانب سے چہراح انور پھیر لیا یہاں تک کہ اس نے چار مرتبہ اپنے اوپر گواہی دی یعنی چار مرتبہ زنا کا اقرار کیا تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم کو جنون ہے اس نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو محض ہے تمہارا نکاح ہو چکا ہے انہوں نے عرض کیا جی ہاں پھر رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ان کو سنگسار کیا جائے جب ان کو پتھروں کے مار کی تکلیف اور عذیت محسوس ہوئی تو وہ بھاگنے لگے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور سنگسار کیا رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں نیک باتیں کی اور اس پر نماز جنازہ نہیں ادا فرمائی اسماعیل بن مسعود خالد حشام یحیاء بن ابو قصیر ابو قلاباہ ابو محلب عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جوہناہ کی ایک خاتون ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میں نے زنہ کا ارتکاب کیا ہے وہ خاتون اس وقت حاملہ تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وارث سر پرست کے سپرد کر دیا اور فرمایا اس کو اچھی طرح سے رکھو جب ولادت ہو جائے تو اس کو میرے پاس لے آنا جس وقت اس خاتون کے ہاں ولادت ہو گئی تو اس کو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کیا گیا اس خاتون نے اپنے کپڑے اپنے اوپر لبیٹ لیے کانٹوں سے تاکہ جب سنگسار کیا جائے تو نہ کھلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو پتھروں سے ہلاک کر دیا پھر نماز پڑھی عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نماز پڑھتے ہیں اور اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خاتون نے ایسی توباہ کی کہ اگر مدینہ منوراہ کے ستر آدمیوں پر وہ توباہ تقسیم کر دی جائے تو البتہ ان سب پر وہ کافی ہو اور کیا کوئی اس سے بہتر توبہ ہوگی کہ اس نے اپنی جان کو دے ڈالا اللہ تعالی کے لئے علی بن حجر حشیم منصور ابن زازان حسن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مرنے کے وقت اپنے چھے غلاموں کو آزاد کر دیا اور ان کے علاوہ اور کچھ مال اس شخص کے پاس نہیں تھا یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قصہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس پر نماز نہ پڑھوں پھر اس کے غلاموں کو لایا اور اس کے تین حصے کیے پھر قرآہ ڈالا تو دو غلاموں کو آزاد کیا اور چار غلاموں کو رہنے دیا عبید اللہ بن سعید انساری یہیہ بن سعید یہیہ بن سعید انساری محمد بن یہیہ بن حبان ابو عمرہ زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی غزوا خیبر میں مارا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اس پر نماز ادا کر لو میں اس پر نماز نہیں پڑھتا اس شخص نے اللہ کے راستہ میں چھوڑی کی ہے جس وقت ہم لوگوں نے اس شخص کا سامان دیکھا تو یہود کے نگینوں میں سے ایک نگینہ ہپایا جس کی قیمت دو درہم بھی نہیں تھی محمود بن غیلان ابو دعوود شعباہ عثمان بن عبداللہ بن موحب عبداللہ بن ابو قطاد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک انساری شخص کا جنازہ آیا نماز جنازہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے صاحب پر نماز جنازہ پڑھ لو میں اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا اس لئے کہ یہ شخص مقروض ہے حضرت ابو قطادا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قرض میرے ذمہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس اقرار کو مکمل کرے گا انہوں نے کہا کہ ہاں پورا کروں گا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر نماز پڑھی عمرو بن علی محمد بن مسنہ یحیہ یزید بن ابو عبید سلمہ ابن اقویع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمت میں ایک جنازہ آیا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نماز پڑھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے ذمہ قرض ہے انہوں نے عرض کیا جی ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ شخص کوئی جائداد وغیرہ چھوڑ گیا ہے کہ جس سے اس شخص کا قرض ادا کیا جائے لوگوں نے عرض کیا نہیں میرے زمہ ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطمئن ہو کر نماز جنازہ پڑھی نوح بن حبیب قوم اسی عبد الرزاق معمر زہری ابو سلمہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ پیش ہوا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کیا اس شخص کے ذمہ قرض ہے لوگوں نے عرض کیا جی ہاں اس شخص کے ذمہ دو تین آر قرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو یہ سن کر ابو قطاداہ نے عرض کیا یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میں دونوں دینار ادا کروں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑ دی پھر جس وقت اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات میں بسعت مال غنیمت عطا فرما دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہر ایک مومن پر اس کے نفس سے زیادہ حق رکھتا ہوں اور جو کوئی مقروض ہو کر مر جائے تو وہ قرض میرے زمہ ہے اور جو شخص مال چھوڑ کر مر جائے تو وہ اس کے وراثہ کا ہے یونس بن عبد العلا ابن وحب یونس ابن ابو زعب ابن شہاب ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت کوئی مومن وفات کر جاتا اور وہ شخص مقروض ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ ہوں علیہ وآلہ وآلہ وسلم یہ دریافت فرماتے کہ یہ شخص اپنے قرض کے مطابق جائداد چھوڑ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص پر نماز جنازہ پڑھ دیتے اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ مرنے والے کے ذمہ کسی قسم کا قرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرماتے کہ تم اس پر نماز پڑھ لو جب کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا کو وسیع کر دیا یعنی مال غنیمت زیادہ حاصل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن پر ان کی جانوں سے زیادہ مہربان ہوں پس جو شخص وفات کر جائے مقروض ہو کر تو اس کا قرضہ میرے زمہ ہے اور جو شخص مال چھوڑ کر مر جائے تو وہ اس کے وہ رسا کا ہے اسحاق بن منصور ابو ولید ابو خیساماہ زہیر سیماک جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنے ہی تیر سے خود کو ہلاک کر لیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا محمد بن عبد العلا خالد شعب سلیمان زکوان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جو شخص خود اپنے آپ کو پہاڑ کے اوپر سے گرا کر ہلاک کر لے تو وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اوپر سے نیچے گرتا رہے گا اور وہ شخص ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور یہی عمل کرتا رہے گا اور جو شخص زہر پی کر خود کو ہلاک کر لے تو زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ شخص دوزخ میں ہمیشہ اس کو پیا کرے گا اور جو شخص خود کو کسی لوہے سے قتل کرے یعنی بندوق تلوار وغیرہ تو پھر اس کے بعد مجھ کو یاد نہیں نہ نہ یہ راوی کا قول ہے یعنی تیز چیز سے تو وہ لوہہ اس کے ہاتھوں میں ہوگا دوزخ کی آگ میں اور ہمیشہ وہ شخص اس کو پیٹ میں داخل کرتا رہے گا اور وہ شخص ہمیشہ اس میں رہے گا محمد بن عبداللہ بن مبارک حجین بن مسنہ لیس اقیل ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ عبداللہ بن عباس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت عبداللہ بن عبی صلول منافق مر گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو بلائی گیا اس پر نماز پڑھنے کے واسطے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور تیار ہو گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ابن ابی وقد پر نماز پڑھتے ہیں حالانکہ اس نے فلان روز ایسی بات کہی تھی جو کہ کفر اور نفاق کی باتیں تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ سن کر مسکر آئے اور فرمایا کہ اے عمر تم جانے دو جب میں نے بہت زیادہ حضید کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا مجھ کو یہ اختیار ہے کہ میں منافقین پر نماز جنازہ پڑھوں یا نہ پڑھوں تو میں نے منافقین پر نماز پڑھنے کو اختیار کیا اور اگر میں اس بات سے واقف ہوں کہ ستر مرتبہ سے زیادہ مرتبہ مغفرت چاہوں تو اس کی بخشش ہو جائے گی البتہ میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں یعنی اللہ تعالی نے مجھ کو اختیار دیا اور ستر اس سے مراد ستر کا عدد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ منافقین کی کبھی مغفرت نہ ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے نماز جنازہ پڑھی اور واپس تشریف لائے ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ سورت براعت کی یہ دو آیات کریما نازل ہوئیں ترجمہ اور تم ان میں سے کسی پر نماز نہ پڑھو جب وہ مر جائے اور نہ تم اس کی قبر پر کھڑے رہنا کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا انکار کیا ہے اور وہ گناہگار ہوئے اور گناہگار ہونے کی حالت میں مر گئے تو حضرت عمر کی رائے گرامی اللہ تعالی کے نزدیک منظور اور قبول ہوئی پھر میں نے حیرت اور تعجب کا اظہار کیا اپنی اس قدر بہادری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر اس دن اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم خوب واقف ہیں کہ اس میں کیا مسلحت تھی اسحاق بن ابراہیم علی بن حجر عبدالعزیز بن محمد عبدالواحد بن حمزہ عباد بن عبداللہ بن زبیر عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے حضرت سحیل بن بیزا پر مسجد کے اندر نماز جنازہ عدا کی سوید بن نثر عبداللہ موسیٰ بن اقباہ عبدالواحد بن حمزہ عباد بن عبداللہ بن زبیر عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حضرت سوہیل بن بیزا پر نماز نہیں ادا فرمائی لیکن خاص مسجد کے اندر یونس بن عبدال اعلا ابن وہب یونس ابن شہاب ابو اماماہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون عوالی میں بیمار ہوئی عوالی ان بستیوں کا نام ہے جو کہ مدینہ منوراہ کے مضافات میں ہیں جو کہ غریب تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے اس کا حال دریافت فرماتے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مر جائے تو تم اس کی تدفین نہ کرنا جب تک کہ میں اس پر نماز جنازہ نہ پڑھوں وہ خاتون مر گئی تو لوگ اس کو مدینہ منوراہ میں نماز عشاء کے بعد لے کر حاضر ہوئے رسول کریم صلی اللہ اللہ علیہ و علیہ و سلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سو گئے تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو نیند سے بیدار کرنا مناسب خیال نہیں کیا اور اس پر نماز ادا کر کے جنت البقی میں دفن فرما دیا جس وقت صباح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس کی حالت دریارت کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس کی تدفین ہو گئی اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سو رہے تھے تو ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو پیدار کرنا پرا سمجھا اور یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم روانہ ہو گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ہمراہ روانہ ہو گئے یہاں تک کہ انہوں نے اس کی قبر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو دکھلائی رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پیچھے صف بنائی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس پر نماز ادا فرمائی اور تکبیرات پڑھیں محمد بن عبید حفظ بن غیاس ابن جریج عطا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی نجاشی کی وفات ہو گئی تو تم کھڑے ہو جاؤ اور نماز ادا کرو اس پر پھر آپ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم کھڑے ہو گئے اور ہماری صفے بندوائیں جس طریقہ سے نماز جنازہ پر صفے ہوتی ہیں اور اس پر نماز ادا کی سوید بن نصر عبداللہ مالک ابن شہاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے نجاشی کی وفات کی اطلاع اس روز دی کہ جس دن ان کی وفات ہوئی حالانکہ وہ ایک طویل فاصلہ پر واقع ملک میں تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہم کو لے کر مسلح کی جانب نکلے اور ان کی صفیں بندوائیں اور ان پر نماز ادا کی اور چار تکبیریں کہیں محمد بن رافع عبد الرزاق معمر زہری ابن مسیب ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم کو مدینہ منوراہ میں نجاشی کی وفات کی اطلاع دی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پیچھے صف باندھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس پر نماز ادا کی اور چار تکبیریں پڑھیں علی بن حجر اسماعیل ایوب ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا تمہارا بھائی نجاشی مر گیا تم لوگ کھڑے ہو اور ان پر نماز ادا کرو چنانچہ ہم لوگوں نے اس پر دو صفے باندھی امرو بن علی ابو داوود شعباہ ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے نجاشی بادشاہ حبشاہ پر نماز جنازہ ادا فرمائی میں اس دن دوسری صف میں تھا اسماعی اسماعیل بن مسعود بشر بن مفزل یونس محمد بن سیرین ابو ابو محل ابو محلب عمران کرو ابن بریدہ سمراہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ام قعب پر نماز ادا کی جو کہ زچگی کی حالت میں وفات کر گئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نماز ادا فرمانے کے لیے اس کی کمر کے سامنے کھڑے ہو گئے محمد بن عبداللہ بن یزید شعید یزید بن ابو حبیب عطا بن ابو رباح رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ حضرت امار کے سامنے ایک عورت اور ایک لڑکے کا جنازہ آیا تو انہوں نے لڑکے کو نزدیک رکھا اور دونوں پر نماز ادا فرمائی اس وقت لوگوں میں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو قطاداہ اور حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہوں موجود تھے میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا یہی سنت ہے محمد بن رافع عبدالرزاق ابن جریج نافع رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے نو جنازوں پر ایک ساتھ ادا کی تو مردوں کو امام کے نزدیک کیا اور خواتین کو قبلہ کے پاس کر دیا ان تمام کی ایک صفقی اور حضرت ام کلسوم حضرت علی کی صاحب زادی حضرت عمر کی اہلیاہ کا جنازہ اور ان کے ایک لڑکے کا جن کو زید کہتے تھے ایک ساتھ رکھا گیا اور دونوں میں حاکم سعید بن آس تھے اور لوگوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو سعید اور حضرت ابو قطاداہ تھے اور لڑکا امام کے نزدیک رکھا گیا ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اس کو برا خیال کیا تو میں نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابو سعید اور حضرت ابو قطاداہ کی جانب دیکھا اور کہا کہ یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا یہی مسنون ہے علی بن حجر ابن مبارک فضل بن موسیٰ سوید عبداللہ حسین مکتب عبداللہ بن بریداہ سمراہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ام فلان یعنی حضرت ام قعب پر جو کہ نفاس کی حالت میں وفات کر گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے یعنی سینے یا کمر کے سامنے قطعبہ مالک ابن شہاب سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے مرنے کی اطلاع پہنچائی لوگ ان کے ساتھ نکلے مسلح کی جانب پھر صف باندھی اور چار تکبیریں پڑھیں قطعبہ سفیان زہری ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون عوالی کے باشندوں میں سے بیمار ہو گئی عوالی ان کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مزاج پرسی فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت اس خاتون کی وفات ہو جائے تو تم مجھ کو اس کی اطلاع کرنا چنانچہ وہ خاتون رات میں وفات پا گئی لوگوں نے اس کی تدفین کر دی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں کی جس وقت صبح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حالت دریافت فرمائی تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو برا معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں جگانا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاتون کی قبر پر تشریف لائے نماز ادا کی اور چار تکبیر پڑھیں عمرو بن علی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پانچ تکبیرات پڑھیں احمد بن عمرو بن سراح ابن وحب عمرو بن حارس ابو حمزہ بن سلیم عبد الرحمن بن جبیر قوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازہ پر نماز پڑھی تو میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما اور اس کو معاف فرما اور اس کو سلامت رکھ اس عذاب سے اور اس کی بہتر طریقہ سے مہمان نمازی فرما اور اس کی جگاہ کو یعنی قبر کو کشاداہ فرما اور اس کو پانی اور اولے اور برف سے دھو دے یعنی اپنی رحمت کی تھنڈک سے اس طریقہ سے صاف کر دے کہ جس طریقہ سے کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے اور اس کو اس کے گھر سے امداح مکان اور ٹھکانا عطا فرما دے اور اس کو بہترین مقام کی طرف منتقل فرما دے مطلب یہ ہے کہ اس مرنے والے کو دنیا کے گھر سے امداح گھر عطا فرما دے اور اس کو دنیاوی بیوی سے امداح بیوی انایت فرما دے اور اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما حضرت عوف نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا سن کر میں نے اس بات کی تمنا کی کہ کاش میں اس مرنے والے کی جگہ ہوتا تو میں اس امداح قسم کی دعا سے نفاع اور برکت حاصل کرتا حارون بن عبداللہ معن معاویہ بن سوالح حبیب بن عبید قلاعی جبیر بن نفیر حضرمی عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک میت پڑھتے ہوئے یہ دعا فرمائی اللہ مغفر لہو ورحم وعاف وعفو عنہو وآکرم نزولاہو ووسع مدخلاہو وغسلہو بالمائی والسلجی والبارادی ونقیه من الخطایا کما نقیت الصوب الابیاز مد داناسی وابدلہو دارا خیرا من داره وآہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجه وادخله الجنة ونجه من نار او قال وععزه من عذاب القبر سوید بن نصر عبداللہ شعباه عمرو بن مرراح عمرو بن میمون عبداللہ بن ربیعاہ سلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے تھے انہوں نے حضرت عبید بن خالد سلامی سے سنا کہہ رسول کریم صلی اللہ رسول علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان برادرانہ تعلقات قائم فرما دیئے تو ان دونوں میں سے ایک قتل کیا گیا اور دوسرا چند دنوں کے بعد مر گیا ہم نے اس پر نماز ادا کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا تم نے کیا کہا یعنی کیا دعا مانگی ہم نے کہا کہ ہم نے اس کے واسطے دعا مانگی اے اللہ اس کو بخش دے اور اے اللہ اس پر رحم فرما اے اللہ اس کو اپنے ساتھی سے ملا دے رسول کریم ابن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ میں رشاد فرماتے اے اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے زندہ اور مردہ اور حاضر اور غائب اور مرد اور عورت اور چھوٹے اور بڑے کی مغفرت فرما دے حیسم بن ایوب ابراہیم ابن سعد تلحاہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی اقتداء میں ایک جنازہ کی نماز ادا کی انہوں نے سورت فاتحہ اور ایک سورت پڑھی بلند آواز سے یہاں تک کہ ہم کو ان کی آواز سنائی دی جس وقت فراغت ہو گئی تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور دریافت کیا کہ یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ سنت ہے اور حق ہے محمد بن بشار محمد شعباه سعد بن ابراہیم طلحاہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی اقتداء میں ایک جنازہ کی نماز پڑھی تو ان کو سورت فاتحہ پڑھتے ہوئے سنا جس وقت وہ فارغ ہو گئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے دریافت کیا کہ تم کیا سورت پڑھ رہے ہو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں یہ لازم اور مسنون ہے قطعباہ لیس ابن شہاب ابو اماماہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مسنون یہ ہے کہ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورت فاتحہ آہستہ پڑھی جائے پھر تین تکبیر کہے اور آخر میں سلام پھیرے قطعباہ لیس ابن شہاب محمد بن سوید دمشقی زحاق بن کیس ابو اماماہ اس حدیث کا ترجمہ سابقا حدیث جیسا ہے سوید عبداللہ سلام بن ابو مطیع دمشقی ایوب ابو قلاباہ عبداللہ بن یزید حائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مردہ پر مسلمانوں کا ایک طبقہ نماز پڑھے جو کہ ایک سو تک پہنچ جائے اس کی سفارش کریں اللہ کے پاس تو اللہ اس کی سفارش قبول فرمائے گا عمرو بن زراراہ اسماعیل ایوب ابو قلاباہ عبداللہ بن یزید رزیع عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مفہوم گزشتہ حدیث کے مطابق ہے اسحاق بن ابراہیم محمد بن سوا ابو خطاب ابو بکار حکم بن فروخ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ملیح نے ہم لوگوں کے ساتھ ایک جنازہ کی نماز پڑھائی تو ہم لوگوں کو گمان ہوا کہ وہ تکبیر کہ چکے پھر وہ ہم لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا تم لوگ اپنی صفوں کو قائم کرو اور تم لوگوں کی قیامت کے دن بہترین شفاعت ہوگی حضرت ابو ملیح نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن سلید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی زوجاہ متحاراہ نیمونہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم نے ادشاد فرمایا جس میت پر ایک امت نماز جنازہ پڑھے تو ان کی سفارش قبول ہوگی حضرت حکم بن فروخ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ملیح سے دریافت کیا کہ امت کا اطلاق کتنے افراد پر ہوتا ہے تو انہوں نے کہا چالیس آدمیوں پر نوح بن حبیب عبد الرزاق معمر زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ پڑھے اس کو ایک قیرات برابر ثواب ہے اور جو شخص انتظار کرے اس کے دفن ہونے تک اس کو دو قیرات کے برابر عجر ہے اور دو قیرات برابر دو بڑے پہاڑوں کے ہیں سوید عبداللہ یونس زہری عبدالرحمن عارج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جنازہ کے ساتھ رہے نماز ہونے تک اس کو ایک قیرات کے برابر عجر ہے اور جو کئی مرنے والے کے دفن ہونے تک موجود رہے اس کو دو قیرات کے برابر ثواب ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم قیرات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ دو قیرات دو بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں ورنہ دنیا کے قیرات کی طرح جو کہ کئی رتی کا ہوتا ہے محمد بن بشار محمد بن جعفر آف محمد بن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مسلمان جنازہ کے ساتھ جائے اللہ کے لیے اس پر نماز جنازہ ادا کرے اور دفن کرے تو اس شخص کو دو قیرات کے برابر عجر و ثواب ملے گا اور جو کوئی نماز ادا کر کے واپس آئے دفن سے قبل تو اس کو ایک قیرات کے برابر ثواب ملے گا حسن بن قزعاہ مسلمان بن القماہ داوود عامر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنازہ کے ساتھ جائے پھر نماز ادا کرے اور واپس آئے تو اس کو ایک قیرات کے برابر عجر ملے گا اور جو کوئی شخص جنازہ کے ساتھ ساتھ جائے اور پھر اس پر نماز ادا کرے پھر بیٹھا رہے یہاں تک کہ دفن سے فارغ ہو کر اس کو دو قیرات کے برابر ثواب ملے اور ایک قیرات اہد پہاڑ سے زیادہ ہے سوید بن نثر عبداللہ حشام عوضاعی یہیہ بن ابو کسیر ابو سلمہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے رشاد فرمایا کہ جس وقت تم لوگ جنازہ کو دیکھو تو اٹھ کھڑے ہو اور جو کوئی جنازہ کے ساتھ ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جس وقت تک جنازہ قبر میں نہ رکھا جائے قتباہ لیس یاہیہ واقد نافع بن جبیر مسعود بن حکم علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنازہ کے واسطے کھڑے ہونے کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ کھڑے رہو جس وقت تک کہ جنازہ دفن نہ کیا جائے پھر انہوں نے فرمایا کہ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہتے تھے اس کے بعد بیٹھنے لگے اسماعیل بن مسعود خالد شعباہ محمد بن منقدر مسعود بن حکم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم لوگوں نے جنازہ کے لئے کھڑے ہوئے دیکھا تو ہم لوگ کھڑے ہوئے اور بیٹھتے ہوئے دیکھا تو ہم لوگ بیٹھنے لگ گئے حارون بن اسحاق ابو خالد احمر عمرو بن قیس منحال بن عمرو زازان برا بن عاذب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم راہ نکلے ایک جنازہ میں کہ جس وقت قبر تک پہنچے تو قبر تیار نہیں ہوئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بیٹھ گئے اور ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے قریب بیٹھ گئے جیسے کے ہم لوگوں کے سروں پر پرندے تھے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ باعدب ہو کر خاموش طریقہ سے بیٹھ گئے حناد حناد ابن مبارک معمر زہری عبداللہ بن سعلباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا تم لوگ لپیٹ دو ان کے خون میں یعنی حضرات شہادہ کرام کو زخم لگے ہوئے اور خون آلود کپڑوں میں لپیٹ دو کیونکہ کوئی اس قسم کا زخم نہیں ہے کہ جو اللہ کے راستہ میں لگا ہے لیکن وہ قیامت کے دن آئے گا بہتا ہوا خون اس کا رنگ ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی ہوگی اسحاق بن ابراہیم وقیع سعید بن سائب راجل عبید اللہ بن معیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو مسلمان غزو طائف میں شہید ہو گئے ان کو لوگ اٹھا کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دفن کرنے کا حکم فرمایا جس جس جگہ پر وہ لوگ مارے گئے تھے حضرت عبداللہ بن سعید راوی حدیث دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہوئے تھے محمد بن منصور سفیان اسود بن قیس نبی عنازی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادہ احد کے بارے میں حکم فرمایا ان کے گرنے کی جگاہ پر لے جانے کا اور لوگ میرے والد کو مدینہ منوراہ میں اٹھا کر لے آئے محمد بن عبداللہ بن مبارک وقیع سفیان اسود بن قیس نبی عنازی جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو دفن کر دو جو کہ جنگ میں شہید کیے جائیں ان کے گرنے کی جگہوں میں عبداللہ بن سعید یاہیہ سفیان ابو اسحاق ناجیہ بن قعب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑھا چچا ابو تعالب مر گیا ہے اب ان کو کون آدمی دفن کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ اور اپنے والد کو دفن کر کے آ جاؤ اور تم لوگ کسی قسم کی کوئی نئی بات نہ کرنا چنانچہ میں گیا اور میں ان کو زمین کے اندر چھپا کر واپس آ گیا پھر میں قدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ وآلہ 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 وسلم نے مجھ کو گسل کرنے کا حکم فرمایا آپ صلی اللہ سعد بن وق سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا تم لوگ میرے واسطے بغلی قبر کھوڑنا اور اینٹ کھڑی کرنا جیسی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کی تھی حارون بن عبداللہ ابو عامر عبداللہ بن جعفر اسماعیل بن محمد عامر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن وق قاس کی جس وقت وفات ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ میرے واسطے تم بغلی قبر کھو دو اور اس پر اینٹیں کھڑی کر دو جس طریقہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کیا تھا عبداللہ بن محمد ابو عبدالرحمن عزرمی حکام بن سلم رازی علی بن عبد العلا سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بغلی قبر ہم لوگوں کے واسطے ہے اور صندوقی قبر دوسرے لوگوں کے واسطے ہے محمد وآلہ ان آدمیوں کو ایک قبر میں دفن کر دو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ ہوں علیہ وآلہ وسلم ہم لوگ کس کو آگے کریں یعنی قبلہ کے نزدیک رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کریم زیادہ یاد رکھتا ہو حضرت حشام نے عرض کیا کہ میرے والد اس روز تین آدمیوں میں تیسرا تھا جو کہ ایک قبر میں رکھے گئے تھے محمد بن معمر وحب بن جریر حمید بن حلال سعد بن حشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس روز غزواہ احد ہوا تو متعدد مسلمان شہید ہوئے اور متعدد زخمی ہو گئے رسول کریم صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ قبر خود ڈالو اور اس کو کشادہ کرو اور دو دو تین تین آدمیوں کو قبر میں دفن کر دو اور جو شخص قرآن کریم کا زیادہ علم رکھتا ہو اس کو آگے بڑھا اسماعیل بن مسعود یزید بن زریع شعباہ ابو جمراہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں رکھے گئے ایک لال رنگ کی چادر بچھائی گئی یعنی لال کملی بچھائی گئی عمرو بن علی عبدالرحمن موسیٰ بن علی بن رباح اقباح بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تین ایسی ساعات گھڑیاں ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کو نماز پڑھنے اور مردوں کو گاڑنے سے منع فرماتے تھے ایک تو جس وقت سورج نکل رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے اور ٹھیک دو پہر کے وقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے اور اس وقت کہ جس وقت سورج غروب ہونے لگے عبد الرحمن بن خالد قطان رقی حجاج ابن جریج ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تو ایک آدمی کا تذکرہ ہوا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ایک شخص جس کی وفات ہو چکی تھی اور اس کو رات ہی رات میں ایک ناقص قسم کا کفن دے کر دفن کر دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا رات میں دفن کرنے سے لیکن جس وقت کے ایسی ہی مجبوری ہو محمد محمد عبداللہ بن مبارک وقیع سلمان بن مغیرا حمید بن حلال حشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت غزواہ عہد کا دن ہوا تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ قبر کھود ڈالو اور اس کو وسیع کرو اور ایک قبر میں دو دو تین تین افراد کی تدفین کرو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگ دفن کرنے میں کس کو مقدم کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کا علم رکھتا ہو ابراہیم بن یعقوب سلیمان بن عرب حماد بن زید عیوب حمید بن حلال سعد بن حشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غزوہ عہد کے روز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بہت زیادہ زخمی شہید ہو گئے تھے لوگوں نے اس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کھوڑ ڈالو اور قبر وسیع کھوڑ ڈالو اور ایک ایک قبر میں دو دو تین تین حضرات کی تدفین کرو اور جو قرآن کریم کا زیادہ علم رکھتا ہو تم لوگ اس کو تدفین میں مقدم کرو ابراہیم بن یعقوب مسدد عبدالوارس ایوب حمید بن حلال ابو داہما حشام بن عامر اس حدیث شریف کا ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے محمد بن منصور سفیان ایوب حمید بن حلال حشام بن عامر سے روایت ہے کہ ہم میرے والد ماجد غزوا عہد کے دن شہید ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ ان کے لئے قبر کھو دو اور قبر کو اچھی طرح سے صاف کرو اور اس میں دو اور تین کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو اور دفن میں اس کو مقدم کرو جو قرآن کریم کا زیادہ علم رکھتا ہو اور میرے والد ماجد جو کہ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے تھے وہ تیسرے تھے اور ان تمام میں وہ ہی جو قرآن کریم کا زیادہ علم رکھتے تھے آپ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حکم فرمایا وہ قبر سے نکالا گیا پھر اس کو اپنے گھٹنوں پر بٹھلایا اور اپنا مبارک تھوک ڈالا اور اپنا مبارک کرتا اس کو پہنایا اور اللہ تعالی اچھی طرح واقف ہے کہ اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا کیا مقصد تھا حسین بن حریس فضل بن موسیٰ حسین بن واقد عمرو بن دینار جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے عبداللہ بن ابی کے واسطے اس کو قبر میں دفن کیے جانے کے بعد قبر سے نکلوایا اور پھر اس کا سر اپنے گھٹنوں پر رکھا اور اپنا تھوک اس پر ڈالا اور اس کو اپنا کرتا پہنایا اور عباس بن عبدالعظیم سعید بن عامر شعباه ابن ابو نجیح عطا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد اور ایک اور آدمی قبر میں رکھے گئے میرا دل خوش نہ ہوا میں نے اس کو نکال کر اس کو علیہ دا دفن کیا عبداللہ بن سعید ابو قداما عبداللہ بن نمیر عثمان بن حکیم خارجاہ بن زید بن ثابت یزید بن ثابت سے روایت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تازہ قبر دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا تھے لوگوں نے عرض کیا یہ فلان خاتون ہے فلان لوگوں کی باندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شناخت فرمائی تو پہر میں اس کی وفات ہو گئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھ رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کرنا مناسب معلوم نہ ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے سف باندھ لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار مرتبہ تکبیر فرمائی اور فرمایا کہ تم لوگوں سے جس وقت کوئی شخص وفات کرے تو مجھ کو اطلاع کرنا کیونکہ میری نماز اس کے واسطے رحمت ہے اسماعیل بن مسعود خالد شعباہ سلمان شیبانی شعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے اس شخص نے نقل کیا جو کہ ایک قبر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف باندھی سلیمان نے کہا کہ نینے حضرت شعبی سے دریافت کیا کہ وہ کون آدمی تھے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یا عقوب بن ابراہیم حشیم شیبانی شعبی اس حدیث کا ترجمہ سابقہ حدیث کے مطابق ہے مغیرہ مغیرہ عبدالرحمن زید بن علی ابو اسامہ جعفر بن برقان حبیب بن ابو مرزوق عطا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک خاتون کی قبر پر اس کی تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھی احمد بن سلیمان ابو نعیم یحیی بن آدم مالک بن مغول سماک جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ایک دن ابو داہ داہ کے جنازہ کے ساتھ نکلے جس وقت واپس آنے لگے تو ایک گھوڑا برہنا پشت بغیر ذین کا آیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و اس پر سوار ہوئے اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ چل دیئے حارون بن اسحاق حفص ابن جریج سلیمان بن موسی ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا اور قبر میں زیادتی کرنے سے منع فرمایا اس پر کانچ لگانے سے یا اس پر لکھنے سے منع فرمایا یوسف بن سعید حجاج ابن جریج ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے قبر پر کانچ لگانے سے یا اس پر تعمیر بنانے سے یا اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے عمران بن موسیٰ عبد الوارس عیوب عبو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے قبروں پر کانچ لگانے سے منع فرمایا سلیمان بن داوود ابن وحب عمرو بن حارس سماما بن شفی رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ہم لوگ روم میں حضرت فضال رضی اللہ تعالی عنہو کے ساتھ تھے وہاں پر ہمارے ایک ساتھی کی وفات ہو گئی حضرت فضال بن عبید کے حکم پر ان کی قبر برابر کی گئی پھر بیان کیا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قبروں کے برابر کرنے کا حکم فرماتے تھے عمرو بن علی یاہیہ سفیان حبیب ابو وائل ابو حیاج سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا میں تم کو اس کام پر نہ روانہ کروں کہ جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مجھ کو روانہ فرمایا تھا کہ کوئی بھی قبر اونچی نہ چھوڑوں لیکن اس کو برابر کر دوں کوئی بھی تصویر کسی مکان میں نہ دیکھوں مگر اس کو روند ڈالوں اور مٹا دوں محمد بن آدم ابن فزیل ابو سنان محارب بن دسار عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے لیکن اب تم لوگ زیارت قبور کر سکتے ہو اور میں نے تم کو منع کیا تھا قربانی کے گوشت کو تین روز سے زیادہ رکھنے سے اب جب تک دل چاہے رکھ لو اور میں نے تم لوگوں کو خجور کے رکھنے سے منع کیا تھا کہ کسی برطن میں خجور نہ بھیگو نہ علاوہ مشک کے اب تم لوگ جس برطن میں دل چاہے اس کو بھیگو دو اور تم لوگ پی لو لیکن نشاہ لانے والی چیز نہ ہو محمد بن قداماہ جریر ابو فرواہ مغیراہ بن صبیح عبداللہ بن بریداہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک مجلس میں تھے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ میں نے تم کو قربانی کا گوشت تین روز کے بعد کھانے سے منع کیا تھا اب تم لوگ کھاؤ اور کھلاو اور جس قدر دل چاہے تم اس کو جمع کر لو جس قدر تم کو مناسب معلوم ہو اور میں نے تم کو نبیز بنانے سے منع کیا تھا چند برتنوں میں مرتبان اور خجور کے تون بے میں نبیز بنانے سے منع کیا تھا اور ہرے رنگ کے روغن والے برتن میں نبیز بنانے سے منع کیا تھا اب تم لوگ جس برتن میں دل چاہے نبیز بنا لو لیکن تم لوگ ہر اس چیز سے بچو جو کہ نشاہ لانے والی ہو اور میں نے تم کو منع کیا تھا زیارت قبور سے کہ جس کا دل چاہے قبروں کی زیارت کرے لیکن زبان سے بری بات نہ کہے خطیبہ محمد بن عبید یزید بن قیسان ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر تشریف لے گئے تو رونے لگ گئے اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بھی رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے پروردگار سے اپنی والدہ کے واسطے دعا کرنے کی اجازت مانگی تو مجھ کو اس کی اجازت نہیں مل سکی کیونکہ اللہ تعالی مشرق کی مغفرت نہیں فرمائے گا پھر میں نے ان کی قبر پر حاضری کی دعا مانگی تو مجھ کو اس کی اجازت مل گئی تو تم لوگ بھی زیارت قبور کیا کرو کیونکہ زیارت قبور موت کو یاد دلاتی ہے محمد محمد عبد العلا محمد ابن سور معمر زہری سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد سے سنا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو تعالیب کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے وہاں پر ابو جہل اور عبداللہ بن عمیہ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا تم لا الہ الا اللہ کہو اس جملہ کی وجہ سے میں تمہارے واسطے بارگاہ الہی میں حجت کروں گا سفارش کی کوشش کروں گا اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن عمیہ نے کہا اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے نفرت کرتے ہو پھر وہ دونوں ان سے گفتگو کرنے لگے یہاں تک کہ ابو طالب کی زبان سے آخری جملہ یہ نکلا کہ میں تو عبدال مطلب کے دین پر ہی قائم ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے واسطے اس وقت تک دعا مانگوں گا جب تک مجھ کو ممانعت نہ ہوگی اس پر آیت کریمہ ما قانا للنبی واللزین آمانو ان یستغفیرو للمشریقین نازل ہوئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور جو لوگ ایمان لائے ان کو مشرق کے واسطے دعا نہیں مانگنی چاہیے اور یہ آیت کریمہ انہ کا لا تہ دی من احببت نازل ہوئی یعنی تم جس کو چاہے راہ حدایت پر نہیں لا سکتے لیکن اللہ تعالی ہی جس کو چاہے ہدایت پر لا سکتا ہے اسحاق بن منصور عبدالرحمن سفیان ابو اسحاق ابو خلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو سنا وہ آدمی دعا مانگا کرتا تھا اپنے والدین کے لیے جو مشرق تھے میں نے اس سے پوچھا کیا تم ان دونوں کے لیے استغفار کرتے ہو حالانکہ وہ مشرق تھے تو اس نے کہا کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے واسطے دعا نہیں مانگی ہے یعنی آذر کے واسطے حالانکہ وہ مشرق تھے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ابراہیم علیہ اسلام نے اپنے والد کے واسطے جو دعا مانگی تھی وہ ایک وعدہ کی وجہ سے تھی جو کہ ابراہیم علیہ اسلام نے کیا تھا اس وجہ سے کہا تھا میں تمہارے واسطے دعا مانگوں گا جس وقت ان کا علم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو وہ اس سے بیزار اور الہدہ ہو گئے یوسف بن سعید حجاج ابن جریج عبداللہ بن ابو ملیکاہ محمد بن قیس بن مخراماہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں تم سے اپنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی حالت عرض کروں ہم نے کہا کہ جی ہاں ضرور بیان کرو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میری آپ کی باری والی رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و رسول میرے پاس تھے کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے میری کروٹ لی اور دونوں جوتے اپنے پاس رکھ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اپنی مبارک چادر کا بستر بچھایا پھر نہیں ٹھہرے لیکن اس قدر کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو خیال ہوا کہ میں سو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے خاموشی سے چوتے پہن لیے اور خاموشی سے چادر اٹھائی پھر خاموشی سے دروازہ کھولا اور خاموشی سے نکل گئے میں نے بھی یہ حالت دیکھ کر اپنے سر میں کرتا ڈالا اور سر پر دو پتا ڈالا اور تہبند باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے پیچھے پیچھے چلی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم جلدی سے روانہ ہوئے میں بھی جلدی سے چل پڑی پھر آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم دوڑ پڑے میں بھی دوڑی پھر آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم اور زیادہ حضور سے دوڑے چنانچہ میں بھی زور سے دوڑی اور میں آپ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سے قبل گھر پہنچ گئی لیکن میں لیٹی ہی تھی کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دریافت فرمایا اے عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہارا سانس پھول گیا ہے اور تمہارا پیٹ اوپر کی جانب اٹھ گیا ہے جس طریقہ سے کہ کسی دوڑنے والے شخص کی حالت ہوتی ہے میں نے عجز کیا کہ کوئی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ 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 و سلم نے رشاد فرمایا تم مجھ سے کہہ دو ورنہ جو ذات کے تمام باریک سے باریک بات کا علم رکھتا ہے یعنی اللہ تعالی مجھ سے کہہ دے گا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر فدا ہو جائیں یہ سبب اور ذریعہ ہے اور میں نے تمام حال بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا تو ہی تھی وہ سیاہی جو میں اپنے سامنے دیکھتا تھا میں نے کہا کہ جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے میرے سینہ پر ایک گھونسہ ہمارا جس سے مجھ کو صدمہ ہوا پھر فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا یعنی حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں یہ خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم خفیہ طریقہ سے کسی دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں اس وجہ سے میں ساتھ ہوئی تھی میں نے عرض کیا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے کیا بات کوشیدہ رکھیں گے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو بتلایا ہے کہ میرے قلب میں یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لائے جس وقت تم نے دیکھا لیکن اندر تشریف نہ لائے اس وجہ سے کہ تم کپڑے اتار چکی تھیں انہوں نے مجھ کو تم سے خفیہ ہو کر مجھ کو آواز دی میں نے بھی ان کو جواب دیا تم سے چھپا کر پھر میں یہ سمجھا کہ تم سو گئی اور مجھ کو تمہارا بیدار کرنا برا محسوس ہوا اور مجھ کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ تم تنہا پریشان نہ ہو بہرحال حضرت جبرائیل نے مجھ کو قبرستان بقی میں جانے کا حکم دیا اور وہاں کے لوگوں کے واسطے دعا مانگنے کا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہوا علیہ وآلہ وآلہ اللہ بکم لاحقون محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک القماہ بن ابو القماہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ 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 ایک رات کھڑے ہوئے اور کپڑے پہنے پھر آپ صلی اللہ ہو باہر نکلے میں نے اپنی باندی بری راہ سے کہا کہ تم پیچھے پیچھے جاؤ چنانچہ وہ چلی گئی حتی کہ آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وآلہ قبر استان بقی میں پہنچے اور وہاں پر جس قدر اللہ تعالی کو منظور تھا کھڑے رہے پھر واپس آئے تو وہ باندی بری راہ آگے آئی اور مجھ سے نقل کیا کہ میں نے کچھ نہیں کہا جس وقت صبح کا وقت ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اس بات کا تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علی بن حجر اسماعیل شریک ابن ابو نمیر عطا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی باری جس وقت ان کے گھر ہوئی تو آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ 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 پچھلی رات کو قبرستان بقی کی جانب نکلتے اور فرماتے سلام ہے اے مسلمانوں کے گھر والو اور ہم تم وعدا دیے گئے ہیں اور اگر اللہ چاہے تو ہم تم سے ملاقات کرنے والے ہیں اے اللہ بقی غرقد والوں کی مغفرت فرما دے عبید اللہ بن سعید حرامی بن عماراہ شعباہ عماراہ بن مرسد سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وآلہ وسلم جس وقت قبور پر تشریف لے جاتے تو فرماتے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وإن انشاء اللہ بکم لاحقون آخر تک یعنی تم پر سلام دی ہو اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والے اور ہم تم سے انشاء اللہ ملنے والے ہیں تم ہم سے آگے ہو اور ہم تمہارے پیچھے ہیں ہم اپنے اور تمہارے لئے آفیت مانگتے ہیں قطعبہ سفیان زہری ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت بادشاہ نجاشی کی وفات ہو گئی تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ان کی مغفرت کے لئے دعا مانگو عبو ابو داوود یعقوب سوال ابن شہاب ابو سلمہ ابن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ نجاشی کی موت کی اطلاع اسی دن دی کہ جس دن اس کی وفات ہوئی تھی اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے بھائی کے لئے مغفرت کی دعا کرو قطعباہ عبدالوارس بن سعید محمد بن جحاداہ ابو سوال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین پر لعنت فرمائی جو قبور کی زیارت کریں اور ان لوگوں پر لعنت فرمائی کہ جو کہ قبور کو مسجد بنائیں یعنی قبور پر سجدہ کریں اور وہاں پر چراغ روشن کریں محمد بن عبداللہ بن مبارک وقیع سفیان سہیل ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص آگ کے شوالے پر بیٹھ جائے یہاں تک کہ اس کے کپڑے جل جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ قبور پر بیٹھے محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم شعیب لیس خالد ابن ابو حلال ابو بکر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ قبروں پر نہ بیٹھو عمرو بن علی خالد بن حارس شعباہ خطاداہ سعید بن مسیب عائشہ صدقاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قوم پر اللہ تعالی نے لعنت فرمائی کہ جس نے اپنے پیغمبروں کی قبور کو مسجد بنا لیا محمد محمد عبد الرحیم ابو یحیہ ابو سلمان خزاعی لیس بن سعد یزید بن حاد ابن شہاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے یہود اور نصاری پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبور کو مسجد بنا لیا محمد بن عبداللہ بن مبارک وقیع عصود بن شیبان خالد بن سمیر بشیر بن نحیق بشیر ابن خساسیہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا یہ لوگ بڑی برائی اور شر سے محفوظ ہو گئے اور آگے چلے گئے پھر آپ صلی اللہ ہو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی سبتی جوتے پہن کر قبروں کے درمیان چل رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سبتی جوتے والے ان کو نکال ڈال احمد بن عبو عبید اللہ ورراق یزید بن زریع سعید قطاداہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے محمد بن عبداللہ بن مبارک ابراہیم بن یعقوب بن اسحاق یونس بن محمد شیبان قطاداہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جس وقت بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتے کی آواز سنتا ہے پھر دو فرشتے منکر نکیر اس شخص کے نزدیک آتے ہیں اس کو بٹھلاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تو اس شخص صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پارے میں کیا کہا کرتا تھا تو وہ مومن کہتا ہے کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے بھیجے ہوئے ہیں پھر اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھو پھر اللہ تعالی نے اس کے عوض جنت میں تجھ کو ٹھکانہ دیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا پھر وہ مومن دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے احمد بن ابو عبید اللہ یزید بن زریع سعید قطادا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس کو دفن کر کے واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتے کی آواز سنتا ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہتو ان صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے بارے میں کیا کہتا تھا تو جو مومن آدمی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ اپنے دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے لیکن کافر اور منافق شخص جو ہوتا ہے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے تو وہ کہتا ہے کہ میں واقف نہیں جیسا کہ لوگ کہتے تھے میں بھی کہا کرتا تھا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے اپنی سمجھ بوجھ سے معلوم کر دیا نہ قرآن کریم کی تلاوت کی پھر اس پر ایک مار لگائی جاتی ہے اس کے بعد دونوں کان کے درمیان میں اور وہ شخص ایک زبردست چیخ مارتا ہے جس کو قریب والے سنتے ہیں علاوہ انسان اور جن کے محمد بن عبدالعلا خالد شعباہ جامع بن شداد عبداللہ بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن سلیمان سرد اور خالد بن عرفتاہ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے کہا کہ فلان آدمی پیٹ کی تکلیف میں فوت ہو گیا ہے ان دونوں صحابہ نے اس بات کی تمنہ کی کہ کاش اس شخص کے جنازہ میں ہم لوگ شرکت کرتے پھر ایک دوسرے نے کہا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جس کسی کو اس کا پیٹھ تکلیف سے ہلاک کر دے تو اس کو عذاب قبر نہ ہوگا ابراہیم بن حسن حجاج لیس بن سعد معاویاہ بن سوالے صفوان بن عمرو راشد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے سنا کہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یعنی فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مطلب ہے وہ فرمان یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی قبر میں آزمائش کی جاتی ہے یعنی ان کو عذاب ہوتا ہے لیکن شہید کی آزمائش نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ ان کے سروں پر تلوار کی چمک کی آزمائش کافی ہے عبیداللہ بن سعید یاہیہ پیمی ابو عثمان عامر بن مالک صفوان بن عمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مرز تعون وبا اور پیٹ کے مرز میں مر جانا اور پانی میں غرق ہو کر مرنا اور کسی خاتون کا بچہ کی ولادت کی تکلیف میں فوت ہونا اس کا شہید ہونا ہے حضرت تیمی جو کہ اس حدیث شریف کے روایت کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ حدیث حضرت ابو عثمان نے کئی مرتبہ نقل کی اور ایک مرتبہ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا اسحاق بن ابراہیم عمرو بن محمد انقضی ابن ادریس عبید اللہ نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سعد بن معاز انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ وہ شخص ہے کہ جس کے مرنے سے عرچہ الہی ہل گیا اور آسمان کے دروازے کھل گئے اور اس کے جنازاہ میں ستر ہزار فرشتے حادر ہوئے لیکن اس کی قبر نے ایک مرتبہ اس کو دبایا اس کے بعد پھر وہ عذاب ختم ہو گیا اسحاق بن منصور عبدالرحمن سفیان خیساماہ براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت کریماہ یُسَبِّتُ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا آخر تک یعنی اللہ تعالی مومنین کو دنیا اور آخرت میں ٹھیک بات پر قائم رکھے گا فرمایا گیا ہے یہ آیتِ قریماہ عذابِ قبر سے متعلق نازل ہوئی ہے محمد بن بشار محمد شعباہ القماہ بن مرصد سعد بن عبیدہ براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَتِي عذابِ قبر سے متعلق نازل ہوئی مرنے والے سے سوال ہوگا کہ تیرا پروردگار کون ہے اور کون تیرا پیغمبر ہے وہ کہے گا کہ میرا پروردگار اللہ تعالی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر ہیں لہٰذا اس آیت میں قول ثابت سے یہی مراد ہے اس آیتِ قریمہ سے اللہ تعالی مومنین کو ٹھیک بات پر دنیا اور آخرت میں ثابت رکھے گا اللہ تعالی اس کے قلوب کو مضبوط کر دے گا اور کفار گھبرا جائیں گے سوید بن نفر عبداللہ حمید انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر سے ایک آواز سنی تو پوچھا اس شخص کا کب انتقال ہوا ہے لوگوں نے کہا دور جاہلیت میں اس شخص کا انتقال ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے یہ بات سن کر مرنے والا مسلمان نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نہ گھبراتے تو میں خداوند تعالی سے دعا مانگتا ہوں کہ تم کو عذابِ قبر سنا دے عبید اللہ بن سعید یاہیہ شعبہ عون بن ابو جہیفہ پراہ بن عازب ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد نکلے کہ ایک آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہود کو عذاب ہوتا ہے ان کی قبروں میں نعوذ باللہ یاہیہ بن درست ابو اسماعیل یاہیہ بن ابو کثیر ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من عذاب ناری واعوذ بکا من فتنات المحیہ والمماتی واعوذ بکا من فتنات المسیح الدجالی یعنی اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری عذاب قبر سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب دوزخ سے اور پناہ مانگتا ہوں تیری مسیح دجال کے فتناہ سے عمرو بن سواد بن اسود بن عمرو ابن وحب یونس بن یزید ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے سلیمان بن داوود ابن وحب یونس ابن شہاب رواہ بن زبیر اسماع بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنہ کے بارے میں بیان فرمایا جو کہ انسان کو قبر میں ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا تو اہل اسلام نے عذاب قبر کے بارے میں سن کر ایک چیخ ماری جس کی وجہ سے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم نہ سمجھ سکی جس وقت ان کی چیخ میں افاقہ ہوا تو میں نے ایک صاحب سے عرض کیا جو کہ میرے پاس ہی موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو برکت عطا فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں کیا ارشاد فرمایا اس نے کہا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے کہ تم لوگ قبر میں آزمائش کیے جاؤگے قریب قریب اس آزمائش کے جو کہ دجال کے سامنے ہوگی قطعباہ مالک ابو زبیر تابوس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ دعا اس طریقہ سے سکھلایا کرتے تھے کہ جس طریقہ سے قرآن کریم کی کوئی صورت سکھلاتے ہیں جس کا مطلب و ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ تعالی ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں عذاب دوزق سے اور عذاب قبر سے اور مسیح دجال کے فتنہ سے اور ہم پناہ مانگتے ہیں زندگی اور موت کے فتنہ سے سلیمان بن داوود ابن وحب یونس ابن شہاب قرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اس وقت ایک یہودی عورت میرے پاس تھی وہ کہنے لگی اے قبر میں تمہارا انتحان لیا جائے گا یعنی تم لوگ قبر میں آزمائے جاؤگے یہ بات سن کر آپ گھبرا گئے اور ارشاد فرمایا کہ یہودی کی آزمائش ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پھر کئی راتیں گزر گئیں اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے کہ تم لوگوں کی قبر میں آزمائش کی جائے گی پھر میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے عذابِ قبر سے قطعباہ سفیان یاہیہ امراہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے عذاب اور مسیح دجال کے فتناہ سے پناہ مانگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر میں تمہاری آزمائش ہوگی حناد ابو معاویہ عامش شقیق مسروق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ایک یہودی عورت ان کے پاس حادر ہوئی اور ان سے کچھ سوال کیا انہوں نے اس یہودی عورت کو کچھ دے دیا اس پر اس یہودی عورت نے کہا کہ اللہ تعالی تم کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے جس کو جانور سنتے ہیں محمد بن قداماہ جریر منصور ابو وائل مسروق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس مدینہ منورہ کی دو بوڑھی خواتین آئیں اور انہوں نے کہا کہ اہل قبور عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں تو میں نے ان کو جھٹلایا اور مجھ کو اچھا نہیں معلوم ہوا ان کو سچا کرنا پھر وہ دونوں چلی گئیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو بوڑھی خواتین آئیں تھیں وہ کہتی تھیں کہ قبر والوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہا بے شک ان کو عذاب ہوتا ہے اس طرح کا کہ تمام جانور اس کو سنتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک نماز کے بعد عذابِ قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے محمد بن قداما جریر منصور مجاہد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کہ ایک باغ کے پاس سے گزرے وہاں پر دو آدمیوں کی گفتگو سنی کہ جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو عذاب ہوتا ہے اور کچھ بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ ایک تو اپنے پیشاب کے قطرات سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا وہ شخص تھا جو کہ چغل خوری کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاخ منگوائی اور ان کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹکڑا لگایا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقہ سے کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید ان کے عذاب میں کمی واقع ہو جائے جس وقت تک کہ یہ شاخیں خوشک نہ ہوں حناد بن سری ابو معاویہ عامش مجاہد تابوس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبور کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان کو عذاب ہوتا ہے لوگوں کے اعتبار سے اور کچھ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا ایک تو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا دوسرا شخص چغل خوری کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تازہ شاخ حاصل فرمائی اور اس کے دو ٹکڑے فرمائے پھر ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹکڑا لگایا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقہ سے کس وجہ سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے کہ دو شاخ کو قبر پر لگانے کی وجہ سے ان قبر والوں کے عذاب میں کمی واقع ہو جائے قطبہ لیس نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کسی شخص کی وفات ہو جاتی ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کو دکھلایا جاتا ہے اگر وہ شخص جنتی ہوتا ہے تو جنت میں سے اور اگر دوزقی ہوتا ہے تو دوزق میں سے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کو قیامت کے روز اٹھا لے اسحاق بن ابراہیم معتمر عبید اللہ نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھلایا جاتا ہے پس اگر وہ شخص اہل جنت میں سے ہو تو جنت میں ہے اور اگر وہ شخص دوزقی ہے تو وہ شخص دوزق والوں میں سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کو قیامت کے روز اٹھا لے محمد بن سلمہ حارس بن مسکین ابن قاسم مالک نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس وقت کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو اس کا صبح و شام ٹھکانہ دکھلایا جاتا ہے اگر وہ شخص جنت والوں میں سے ہو تو جنت میں اور اگر وہ شخص دوزقی ہے تو دوزق والوں میں سے اس شخص سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن اٹھا لے گا قطعباہ مالک ابن شہاب عبدالرحمن بن قعب قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی جان جنت کے درختوں پر پرواز کرتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن اس کے جسم کی طرف بھیج دے گا امرو بن علی یاہیہ سلیمان ابن مغیراہ ثابت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں تھے وہ حضرات اہلِ بدر کا تذکراہ فرمانے لگے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم کو کفار کے قتل کیے جانے کی جگاہ دکھلائی اور فرمایا کہ یہ فولان کے قتل ہو کر گرنے کی جگاہ ہے اور یہ فولان شخص کے قتل ہو کر گرنے کی جگاہ ہے اگر اللہ چاہے کل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پھر اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا ان جگہوں میں فرق نہیں ہوا یعنی ہر ایک کافر اور مشرک اپنی مقررہ جگاہ پر قتل کیا گیا ان تمام کو ایک کونے میں ڈالا اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تشریف لائے اور پکارا اے فولان کے بیٹے اے فولان کے بیٹے تمہارے پروردگار نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کو تم نے حاصل کر لیا یعنی تم کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں اور میں نے تو اپنے پروردگار کا وعدہ حاصل کر لیا ہے یعنی ہم کو تو کامیابی اور کامرانی حاصل ہو گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کلام کر رہے تھے جو مر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میری بات ان سے زیادہ نہیں سنتے سوید بن نصر عبداللہ حمید انس سے روایت ہے کہ مسلمانوں نے رات میں غزواہ بدر کے کھویں پر سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے آواز دے رہے تھے اے ابو جہل بن ہشام اور اے شعباہ بن ربیعاہ اور اے عطباہ بن ربیعاہ اور امیہ بن خلف کیا تم نے وہ پا لیا جو تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا اور میں نے وہ پا لیا جو میرے پروردگار نے وعدہ کیا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو پکارتے ہیں جو کہ مرنے کے بعد بوسیدہ ہو گئے اور سڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ان لوگوں سے زیادہ میری گفتگو نہیں سن سکتے لیکن یہ لوگ جواب دینے کی قوت نہیں رکھتے محمد بن آدم عبداح ہشام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے کونے پر کھڑے ہوئے اور فرمایا تم نے وہ سچ اور واقعہ کے مطابق حاصل کیا کہ جس کا تمہارے پروردگار نے وعدہ فرمایا تھا فرمایا کہ یہ اس وقت سنتے ہیں جو میں کہتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا تذکرہ ہوا انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھول ہو گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقہ سے فرمایا تھا وہ اب واقف ہیں کہ جو میں نے ان سے بیان کیا تھا وہ سچ تھا پھر اس آیتِ کریما اِنَّاکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ ای تلاوت فرمائی آخر تک قطعباہ مالک مغیراہ ابو زناد آرج ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں کے جسم کو زمین کھا جاتی ہے علاوہ انسان کی ریڑ کی ہڈی کے کہ انسان اسی سے پیدا کیا گیا اور پھر اس میں جوڑا جائے گا ربیع بن سلیمان شعیب بن لیس لیس ابن عجلان ابو زناد آرج ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انسان نے مجھ کو جھٹلایا اور اس کو اس طریقہ سے کرنا لازم اور مناسب نہ تھا اور انسان نے مجھ کو گالی دی اور اس کو اس طرح سے کرنا لازم نہیں تھا تو انسان کا مجھ کو جھٹا قرار دینا تو یہ ہے کہ وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں اس کو دوسری مرتبہ زندہ نہیں کروں گا جس طریقہ سے کہ اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا حالانکہ دوسری مرتبہ کی پیدائش پہلی مرتبہ کی پیدائش سے میرے واسطے مشکل نہیں ہے اور انسان کا مجھ کو گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی کا ایک بیٹا ہے جس طریقہ سے عیسائی لوگ کہتے ہیں حالانکہ میں تنہا ہوں کسی کا محتاج نہیں ہوں نہ مجھ سے کسی کی ولادت ہوئی اور نہ میری کسی سے ولادت ہوئی اور میری برابری کا کوئی نہیں ہے کسیر بن عبید محمد بن حرب زبیدی زہری حمید بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہی 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 فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے بہت زیادہ گناہ کا ارتکاب کیا تھا جس وقت وہ شخص مرنے لگا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جس وقت میرا انتقال ہو جائے تو تم لوگ مجھ کو پہلے تو آگ میں جلانا اور پھر مجھ کو پیس دینا اور پھر میری مٹی کو کچھ تو ہوا میں اڑا دینا اور کچھ سمندر میں ڈال دینا کیونکہ اللہ تعالی مجھ پر قدرت والا ہوگا تو اس طرح سے مجھ کو عذاب میں مبتلا کرے گا ویسا مخلوق میں کسی کو نہیں کرے گا لوگوں نے اس شخص کے مرنے کے بعد اسی طرح سے کیا اللہ تعالی نے ہر ایک چیز کو جس نے کہ اس کا کچھ حصہ لیا تھا یعنی پانی اور زمین اور ہوا کو حکم فرمایا جو تم نے لیا ہے تم اس کو حاضر کرو یہاں تک کہ وہ شخص مکمل ہو کر یعنی جسمانی اعتبار سے پورا ہو کر اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہو گیا اس وقت اس سے اللہ تعالی نے باز پڑھ سکی کہ تو نے کس وجہ سے یہ حرکت کی اس نے عرض کیا کہ تیرے خوف سے چنانچہ خداوند تعالی نے اس شخص کی مغفرت فرما دی اسحاق بن ابراہیم جریر منصور ربعی حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے ایک آدمی اپنے کاموں کو برا سمجھتا تھا جس وقت اس شخص کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا یعنی وسیعت کی کہ جس وقت میری وفات ہو جائے تو تم لوگ مجھ کو آگ میں جلا دینا اس کے بعد سمندر میں پھینک دینا کیونکہ اگر اللہ تعالی نے گناہوں کی وجہ سے میری گرفت کر لی تو وہ کبھی میری مغفرت نہیں کرے گا اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا اس کے متعلقین نے اسی طرح کیا اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اس شخص کی روح کو پکڑ لو پھر اللہ تعالی نے اس شخص سے دریافت کیا تو نے کس وجہ سے یہ حرکت کی اس نے عرض کیا تیرے خوف کی وجہ سے اے میرے مولا میں نے یہ عمل کیا ہے بہرحال اللہ تعالی نے اس شخص کی مغفرت فرما دی قطعبہ سفیان عمرو شعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے فرماتے تھے کہ تم لوگ اللہ تعالی سے ننگے پاؤں ننگے جسم اور بغیر حتناہ کی حالت میں ملاقات کرو گے محمد بن مسنہ یاہیہ سفیان مغیراہ بن نعمان سعید بن جبیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگ برہناہ جسم بغیر خطناہ اٹھائے جائیں گے اور تمام مخلوقات سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیتِ کریمہ کما بدعنا اولا خلقن نعیدوہو تلاوت فرمائی جیسے پہلے ہم نے پیدا کیا اسی طرح سے دوسری مرتبہ پیدا کریں گے عمرو بن عثمان بقیہ زبیدی زہری عرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے ننگے پاؤں ننگے جسم اور بغیر خطناہ کے اس پر حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی شرمگاہ کی کیا حالت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر ایک شخص اپنی فکر میں ہوگا یعنی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو کوئی شخص کسی دوسرے کی شرمگاہ نہ دیکھے گا عمرو بن علی یاہیہ ابو یونس قشیری ابن ابو ملیکاہ آسم بن محمد عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قیامت کے دن جمع کیے جاؤگے ننگے پاؤں ننگے جسم اس پر میں نے عرض کیا کہ کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بات کا خیال کہاں ہوگا میدانِ حشر کی پریشانیاں زبردست ہوں گی محمد بن عبداللہ بن مبارک ابو حشام وہیب بن خالد ابو بکر ابن تاووس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تین قسم کے لوگ ہوں گے ان میں بعض لوگ تو شوق میں بھرے ہوں گے یعنی ان میں جنت کا شوق غالب ہوگا اور بعض لوگ دوزخ سے ڈرتے ہوں گے وہ لوگ ایک اونٹ پر ہوں گے اور تین ایک اونٹ پر ہوں گے اور دس ایک اونٹ پر ہوں گے اور باقی لوگوں کو آگ جمع کر لے گی یعنی ان کو گھیر لے گی جہاں پر وہ دن میں ٹھہریں گے اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ٹھہر جائے گی اور جس جگہ وہ رات میں ٹھہریں گے ان کے ساتھ آگ بھی ٹھہر جائے گی اور جس جگہ وہ شام کو ٹھہریں گے آگ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی عمرو بن علی یاہیہ ولید بن جمع ابو طفیل حزیفہ بن عسید ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سچے اور سچے کہے گئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ تین قسم کے ہوں گے ایک طبقہ تو سوار ہوگا جو کہ کھاتے اور لباس پہنتے جائیں گے اور دوسرے طبقہ کو فرشتے ان کے چہروں کو الٹا کر کے ان کو دوزخ کی جانب گھسیٹ لیں گے اور ان کو دوزخ کی جانب لے کر جائیں گے اور تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو کہ پاؤں سے چلے گا اور دوڑے گا اللہ تعالی سواریوں پر آفت ڈال دے گا ان کو سواری نہ مل سکے گی یہاں تک کہ ایک آدمی کے پاس باغ ہوگا وہ ایک اونٹ کے عوض میں دے دے گا لیکن اس کو اونٹ نہیں ملے گا محمود بن غیلان وقیع وحب بن جریر ابو داوود شعباہ مغیراہ بن نعمان سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت فرمانے کے واسطے کھڑے ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ تعالی کی بارگاہ میں ننگے جسم ننگے پاؤں اور بغیر خطناہ کے حاضر ہوگے اس کے بعد آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیتِ کریمہ تلاوت فرمائی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو ہم نے جس طریقہ سے پیدائش کو شروع کیا اس طریقہ سے ہم دوسری مرتبہ کریں گے اور قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کپڑے پہنائے جائیں گے اور میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے میں عرض کروں گا کہ اے میرے مولا یہ میرے ساتھی ہیں فرمایا جائے گا کہ تم کو اس کا علم نہیں ہے کہ جو ان لوگوں نے تمہارے دنیا سے جانے کے بعد نئی نئی باتیں پیدا کی تھی میں اس طریقہ سے کہوں گا اس طرح سے نیک قسمت والے بندے یعنی حضرت عیسیٰ نے کہا وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اللہ تعالی کے سامنے میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا پھر جس وقت تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ان کا نگہبان اور محافظ تھا اگر تو ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے گا تو تو غالب اور حکمت والا ہے اس پر فرمایا جائے گا یعنی حقِ سبحانہو تعالی فرمائیں گے تو غالب اور حکمت والا ہے پھر کیا جانے گا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دین سے منحرف ہو گئے ہیں یعنی دین اسلام ان لوگوں نے چھوڑ دیا جس وقت تم ان لوگوں سے جدا ہوئے حارون بن زید ابن ابو زرقا خالد بن میسراہ معاویاہ بن قراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی تشریف رکھتے تھے ان میں ایک شخص تھا کہ جس کا ایک چھوٹا بچہ اس کی پشت کی جانب سے آتا تھا اور وہ اس کو اپنے سامنے بٹھلایا کرتا تھا اتفاق سے وہ بچہ مر گیا اس شخص نے جلسہ میں حاضری چھوڑ دی اس خیال سے کہ بچہ یاد آئے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں فلان آدمی کو نہیں دیکھ رہا ہوں لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کا چھوٹا بچہ جس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر اس شخص سے ملاقات کی اور اس کے بچہ کی خیریت دریافت فرمائی اس شخص نے جواب دیا کہ وہ بچہ تو مر چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعذیت فرمائی اور اس کی وفات پر اظہارِ افسوس فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شخص تجھ کو کون سی بات پسند ہے یہ کہ تُو اس سے فائدہ اٹھاتا اپنی عمر بھر یا یہ کہ جب تُو قیامت کے روز جنت کے کسی دروازے پر جائے گا اس کو اپنے سے پہلے وہاں پائے گا اور وہ تیرے لئے دروازہ کھولے گا وہ بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہ جنت کے دروازے پر مجھ سے پہلے پہنچے میرے لئے دروازہ کھولے مجھے زیادہ پسند ہے اس کے جینے سے آپ نے فرمایا یہی ہوگا تیرے لئے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر ابن تاووس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ موت کا فرشتہ عزرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے جس وقت وہ ان کے پاس پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ایک تمانچاہ رسید کیا جس سے موت کے فرشتہ کی آنکھ پھوٹ گئی اور وہ پروردگار کے پاس گئے اور عرض کیا اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو کہ مرنا نہیں چاہتا تھا اللہ تعالی نے فرشتہ کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا پھر تم اس بندے کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پشت پر رکھے کہ جس قدر بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال اس کی عمر ہوگی چنانچہ موت کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے اس طرح سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو مجھ کو موت آنا اور مجھے مر جانا بہتر ہے اور دعا فرمائی اے اللہ مجھ کو پاک زمین بیت المقدس سے نزدیک کر دے پتھر کی مار کے برابر رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو ان کی خبر کی نشاندہی راہ بری کرتا جو کہ لال رنگ کے ٹیلے کے نیچے ہے موسیقی موسیقی